شروع ہو گیا پہلے بتا دیا کبھی کبھار کیونکہ پھر نہیں امرجنسی ہوتی ہے تو پھر لوگ برابلہ کہتے ہیں تو جب بھی اٹھاؤں گا تو اس ٹائم پہ اٹھاؤں گا یہ سب پھر بعد میں دیں بھی بیان شروع الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونؤمنو بیہ ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يہدیه اللہ فلا مضل لہو ومن يضلل فلا هادي لہو ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ ونشہدو ان محمد عبدوه ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابه وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الْلَطِيْفُ الْخَبِيرٌ سورہ ملکی آیات ہیں بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے درتے ہیں ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ فرمایا تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا علیل اعلان کرو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے تمہاری چھپیوی حرکتوں کو بھی اور تمہاری کھلی عام باتوں کو بھی کھلے عام باتیں جو کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ بھلا وہ کیسے نہیں جانے گا جس نے بیدا کیا تمہیں وَهُوَ الْلَطِيْفُ الْخَبِيرُ وہ بہت باریک بین باخبر ہے باریک بین یعنی بہت معمولی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ جانتا ہے سورہ ملکین آیات میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے تعارف کروایا ہے پہلے جب ہم بیانات کیا کرتے تھے تو مخصوص قسم کے طبقے سے واسطہ پڑتا تھا اب فیس بک پہ یوٹیوب پہ جب بیان جاتا ہے تو مختلف لوگوں کے کمنٹس کھل کے پہلے یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے اب الٹے الٹے اعتراضات کر کے مذہب کی حقانیت ہی کو مشکوک بنایا جانے لگائے یعنی ایک راستہ تھا جو انسان کو سیدھے راستے پہ لے کر آ جائے اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا مشکوک دیکھو آپ کے پاس آپ کو منزل نہیں مل رہی درجن و راستے ہیں بلکہ سیرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے کسی نے آپ کو ایک راستہ بتایا تو کچھ تو امید ہوگی نا کہ شاید اس پہ چل کے منزل پہ پہنچ جاؤں دوسرے نے آکے آپ کے ذہن میں وسطے سے ڈال دیئے اب سیرے سے کوئی راستہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں سر پھٹو لے گا کہ نہیں پھٹو لے گا انسان کل مجھے کسی نے بتایا کہ ایک شخص نماز پڑھتا تھا زکاة دیتا تھا روزے رکھتا تھا سیس بک پہ جو ایتھی اس قسم کے لوگ ہیں ان کے اللہ کے وجود کے بارے میں اسلام کے بارے میں اعتراضات پڑھ پڑھ کے سن سن کے اس کا دماغ خراب ہو گئے اور اس نے اسلام سے بھی انکار کر دیا اور اللہ سے بھی انکار کر دی کوئی اللہ نہیں ہے تو میں نے کہا بھئی لے آؤ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں بے سکون ہو گیا یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو علماء کہتے ہیں کہ اہل حق کو سنو بعض لوگ ہمیں اس پہ اندھی تقلید کا تانہ دیتے ہیں اندھی تقلید کا تانہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اپنے علاوہ کسی اور کو سنوانا چاہتے ہی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ضرورت سے زیادہ لبریل ہیں وہ کہتے ہیں سنو سب کو کہتے ہیں نا سنو سب کو پھر خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط کل میں نے کسی ایسے شخص کا کلپ دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ سب کو سنو وہ ہے مسلمان جو یہ دعویٰ کر رہا تھا ہر قسم کے علماء کو سنو خود فیصلہ کرو لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہوتا ہے میں نے کہا میں اس کے پاس اچھا اس نے یہ بھی کہا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس فلا قسم کے علماء کو سنو باقیوں کو نہ سنو تو یہ اصل میں مقلد ہیں اندھے یہ چاہتے ہیں اپنی دکانیں بنانا یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی دکانیں چلتی رہیں تو ذرا لبرل بنتے ہوئے کہتے ہیں سب کو سنو تو وہ چونکہ مسلمان تھے تو میرا خیال ہوا کہ میں ان سے کہوں ملاقات ہوئی تو کبھی کہوں گا کہ پھر قادیانیوں کو بھی سنو کیا خیال ہے بھئی آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سب کو سنو تو پھر قادیانی کو بھی تو سنو کہ وہ کیا کہتا ہے یہاں جو لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں 99 فیصد وہ ہوں گے جنہوں نے قادیانیوں کی تقریریں نہیں سنی ہوں گی پھر مزید آگے چل کے ایتھییس لوگوں کی بھی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا خیال ہے بھئی مذہب پھر عیسائیوں کی بھی سنو ہندووں کی بھی سنو سکھوں کی بھی سنو تو پھر جب لیبرل بننا ہے تو تمیز سے بنو نا پورا تمیز سے لیبرل بنو یہ کیا بات ہے کہ مخصوص طبقے کے تو یعنی صرف ان لوگوں کی سنو اور یہ تو لیبرل بن ہے یعنی آپ براؤٹ مائنڈڈ ہیں اس سے آگے میں آپ بھی کیا ہو رہے ہیں کہ نہیں نہیں ان کی نہیں سنو پھر سب کی سنو اور جب سب کی سنو گے تو ہوگا کیا اچھا انہوں نے دلیل میں یہ بھی دی آخر میں کہ دیکھو جب اپنے بچوں کے لیے اسکول کی سیلیکشن کرتے ہو تو سو دفعہ سوچتے ہو کہ کس اسکول میں بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے تو جب اپنے بچے کے لیے تحقیق کر کے کسی ایک اسکول کا انتخاب کرتے ہو تو اپنے لیے بھی اسکولرز میں سب کی سن کے کسی ایک کا انتخاب کرو یہ دعوے بظاہر بہت اچھے ہیں ایک بات یاد رکھو جس میں امت کی اصلاح کا جذبہ نہیں ہوتا نا جذبہ جذبہ اس کے دلائل دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے جس میں جذبہ ہوتا ہے نا اس کے دلائل دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے میرے خیال ہوا کہ میں انصاف سے کہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اپنے بچے کے لیے آپ درجلوں اسکولوں میں سے ایک کی سیلیکشن کرتے ہو تو یہ بھی تو آپ بچے کو اپنی اندھی تقلیط کروا رہے ہو جس کی سیلیکشن آپ کرتے ہو بچے کو اس میں ایڈمیشن آپ کو چاہیے کہ بچے کو اختیار دو کہ بیٹا آپ درجلوں اسکولوں میں سے جو تمہاری سمجھ میں آئے اس میں ایڈمیشن لو بہت مشکل ہے سمجھانا آپ کیوں انتخاب کر رہے ہو آپ کہو گے میں مربی ہوں میں زیادہ تجربے کار ہوں میں نے دنیا دیکھی ہے تو یاد رکھو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ علم میں ہر ایک ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ مربی ہوتے ہیں امت کے خیرخواہ ہوتے ہیں علم میں مضبوط ہوتے ہیں علماء وقت کا ان پر اعتماد ہوتا ہے ان سے پوچھو کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا جیسے آپ اپنے بچے کو یہ اختیار کبھی بھی نہیں دو گے کہ جس کو چاہے جا کے سنے لوگ والدین کچھ میں چونکے اسلاح کا جذبہ ہے نا اولاد کا وہ نہیں چاہتے کہ بگڑے وہ قادیانیوں کی سننے نہیں دیں گے کیونکہ ان کو اسلام پر اعتماد ہے وہ کسی ایسے مسلک کی سننے نہیں دیں گے جو باتیں لو کیونکہ ان کو اپنے مذہب پر بولو بھائی اتمنان ہے انہیں زندگی گزار لی لے ان کو اتمنان ہو گیا ان کو سو فیصد اتمنان ہے وہ کبھی نہیں سننے دیں گے وہ کسی جالی حکیم کے پاس نہیں بیٹھنے دیں گے وہ یہ نہیں دیں گے بیٹا تمہیں اختیار ہے جو بھی حکمت کی چورن چٹنی کھول کے دکان بیٹھا ہوا ہے تم خود جا کے علاج کراؤ خود چوائس کرو جانے سے منع کریں گے کہیں تجربے کی بھیٹ نہ چل جائے کیا خیالے بھائی بولیں گے بیٹا یہ ریلائیبل ڈاکٹرز ہیں ایم بی بی ایس ان کے سیٹیفیکیٹ ہیں ان کے علاوہ آپ کو کہیں اور جانے کی اجازت بولو نا یار نہیں ہے بچہ ہزار دفعہ کہے کہ وہ جو قبلہ حکیم صاحب ہیں جن کے پاس اگر سے سیٹیفیکیٹ نہیں ہے نہ انہوں نے کسی سے سیکھا ہے ان کا مطالعہ بہت بسی ہے جب بھی کسی چورن کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کتاب کا صفحہ نمبر اور کتاب کا حوالہ ان کو یاد ہوتا ہے مان لوگے یہ کیونکہ آپ میں اسلحہ کا جذبہ ہے آپ نہیں مانو گے آپ بولو گے ایک تھپڑ لگاؤں گا اگر مجھ سے دوبارہ تو نے اس موضوع پر بات کی یہ ڈاکٹرزارے فضول ہیں جو کلے نہیں کھول کے بیٹھے ہیں مجھے یاد ہے بچپن میں ایک صاحب آئے میرے پاس تاجر تھے مجھے کہنے لگے پچاس ہزار روپے دے دیں میرا یہ بزنس ہے میں اس وقت طالبیم تھا مجھے کاروبار کے خیالات آتے تھے کہ یار کچھ ابھی سے انویسمنٹ کریں گے تو پھر جب مولانا بنیں گے تو کچھ ہرننگ شروع ہوگی کیونکہ مولاناوں کی کوئی جوب واب تو ہوتی نہیں ہے ویسی ایک وسوسہ آیا شیطان کا تو میں نے شیطان کا تو نہیں کہہ سکتے اس کو یہ تو ہر ایک کو خیال آتا ہے اور آنا بری چیز نہیں ہے میں نے کیا کیا میں نے اپنے اببہ سے کہا میں نے کہا ان کی فیکٹری ہے دیکھیں جا کے تاجر ہیں درجنوں لوگوں کے پیسے لیے ہوئے ہیں اور یہ اتنے پہ اتنا پروفٹ دے رہے ہیں تو آپ مجھے پچاس ہزار روپے دے دیں حدیعہ میں اپنی طرف سے لگا دوں گا تاکہ میرا ایک سیٹ اپ چلتا رہے اببہ نے کہا بیٹا تمہیں ان چیزوں کا بھی اندازہ نہیں ہے میں نے کہا نہیں وہ داڑی بھی ہے پگڑی بھی ہے فلانا بھی دو چار دفعہ جب میں نے سمجھایا تو اببہ نے کہا کہ دوبارہ مجھ سے پیسے مانگے تو کیا آئے گا تھپڑ آئے گا اور اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ والد صاحب نے دھمکی دے کہ مجھے وہاں سے بولو بھائی روک لیا ورنہ پتہ نہیں کیا آ چکا ہوتا اب تک کیونکہ ہمیں اس وقت تجربہ نہیں تھا تو وہ جو انہوں نے دھمکی دی کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تمیز سے آ رہی ہے تو پھر میں دوسرے طریقے سے سمجھاؤں گا اس لیے کہ باپ اولاد کا خیرخواہ ہوتا ہے اسے پتا ہے میرا تجربہ زیادہ ہے میں اس کو دلائل سے قائل نہیں کر سکتا کچھ چیزیں تجربے سے آتی ہیں تو یاد رکھو اور علماء جو آپ کو منع کرتے ہیں اس لیے کہ آپ ان کو پتا ہے کہ یہ اس کے پاس علم نہیں ہے علم کامل نہیں ہے یہ حوالوں سے تجربوں لفاظی سے متاثر ہوگا اور جب یہ متاثر ہوگا تو یہ تھوڑے دن تھے تو علماء کو گالیاں دے گا اس کے بعد یہ جس کو فالو کر رہا ہے اس کو بھی فالو نہیں کرے گا میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جس نے لوگوں کو علماء سے ہٹا کے اپنے راستے پر چلایا ہو اور پھر اس کا بھی کوئی راستہ ہو جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوں وہ پھر نہ ادھر کا رہتا ہے اور نہ ادھر کا کہیں بے لگا موڑ کی طرح ٹکرے مارتا ہے ساری زندگی پھر وہ اس لیے علماء منع کرتے ہیں اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے ہیں اس کو خیرخواہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نالیج نہیں ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے تو جو اصحاب علم ہیں اور علم سے مراد معتبر علم ہے کتابی علم یہ جو کہتے ہیں میں کتابی 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 علم اگر کافی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی کتاب دے کے چلے جاتے کہ کتاب سے حوالے تلاش کر کے مسائل نکال لو قرآن نے نبی کا وظیفہ کیا بتایا ہے میں یہ اس لیے اتنی ہم یہ سے بیان کر رہا ہوں کہ علماء سے آپ کا رشتہ اگر ٹوٹ گیا تو خدا کی قسم توارہ کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ اندھی تقلید یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی عالم کے برحق ہونے ہی کا علم نہیں ہو پھر بھی آپ اس کو فالو کر رہے ہیں دیکھو تحقیق کسے کہتے ہیں ہم تحقیق کے خلاف نہیں ہیں لیکن تحقیق عامی آدمی کی تحقیق الگ ہوگی عالم کی تحقیق الگ ہوگی آپ نے جب علاج کرانا ہے تو ڈاکٹروں میں سے آپ دیکھو گے کہ کون سا ڈاکٹر آپ کے لیے بہتر ہے غیر ڈاکٹر کے پاس تو جاؤ گے ہی نہیں چاہے کتنی اچھی ریسرس پیش کر دے وہ اب ڈاکٹروں میں سے آپ دیکھو گے زیادہ ماہر کون سا ہے وقت کے کون سے کون سے ڈاکٹر ہیں جو سب اس کی تعریف کرتے ہیں یار جیسے ہڈی کا ہسپتال یہ اے او کلینک مشہور ہے نا یار وہ تو اے او کلینک میں تو بھائی پوری ہڈی ٹوٹی وی تھی وہ جھوڑ دی جتنے ڈاکٹر ہیں آپ جاؤ گے بولے کہ بھائی یہ او کلینک کراچی میں مشہور ہے بھائی وہ بڑی زبردہ یہ آپ کی تحقیق ہے یار سب کہہ رہے ہیں تو یقینا یہ اچھا ہوگا عوام کی تحقیق اتنی ہوتی ہے ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ریسرس کرے گا اپنے علم کی بیس پر جو اس نے علم حاصل کی ہے کتابوں سے اور جو بھی ڈاکٹروں کی کتابیں ہیں یہ اپنے سے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کرے گا یہ اس کی تحقیق ہے آپ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سا ڈاکٹر زیادہ ریلائبل ہے اور آپ کے لئے مخلص اور خیر خواہ ہے اپنی دکان یعنی آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں اس میں نمبر ایک علم میں مضبوط ہو نمبر دو آپ کا خیر خواہ ہو بعض دفعہ علم میں مضبوط ہوتا ہے مگر دکاندار ہوتا ہے پیسے بنانے میں لگا ہوتا ہے ایک دو ایسی کھلائے گا جس کے سائٹ افیکٹ اتنے ہو کہ پھر وہ اس کے آپ کو دوبارہ اس کی کلینک میں آنا پڑے تو دو چیزیں آپ دیکھتے ہوگی یہ خیر خواہ ہے اور اپنے علم میں ماہر ہے اور علم محارت کا کیسے پتا چلے گا دوسرے ڈاکٹروں کی اس کے بارے میں بولونا یار کیا رہے عجیب بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو اس تحقیق کے سب قائل ہیں دین کے معاملے میں تمام علماء ایک طرف اور جو ایک پورا ایک طرف جو ایک سارے علماء کو گالیاں دے رہا ہوگا اور سارے علماء اس کو گمرا کہہ رہے ہوں گے لوگ اس ایک کو محقق مانیں گے ہے وی لوگ کہیں گے اصل میں سب کی علماء کی چونکہ دکانے بند ہو رہی ہیں اس لیے علماء اس کے خلاف ہیں اللہ کے بندوں جن کے پاس علم ہیں جو مدرسوں میں یونیورسٹیوں میں آٹھ ہٹھ دددس سال لگائے جن پر بڑوں نے اعتماد کر کے ان کو بٹھایا مسندوں پر وہ تو جائل ہیں صحیح ہے نا اور ایک آدمی کیا ہے وہ وہ پڑا لکھا ہے جبکہ اس کا کوئی استاز نہیں اگر استاز ہے تو استاز کا استاز نہیں ہے وہ چار پانچ سلسلوں سے آگے اپنا نصب بیان کر ہی نہیں سکتا تو یہ تحقیق نہیں ہے یہ تقلید ہے اندھی یہ اندھی تقلید ہے میں نے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ وہ خواب تھا لا الہ الا اللہ شرف علی رسول اللہ وہ جاکتی حالت نہیں تھی اور قرآن و حدیث سے ثابت کیا تھا کہ خواب میں کچھ بھی آ سکتا ہے یہ قرآن و حدیث سے دلائل دیئے تھے اس پر کہ خواب میں کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے تو ایک مرید کو خواب آیا تھا تو اس کی تعبیر بتائی مولانا شرف علی تھانوی نے اور اس پہ میں نے قرآن و حدیث کے دلائل دیئے اس کے باوجود لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیر و مرشید کو اس کی صفائی میں اندھی تقلید کر رہے ہو حالانکہ اب اندھی تقلید کون کر رہے ہیں اب آپ کر رہے ہیں ان کی مخالفت میں نہیں آری میرے خالب آس آئی اب آپ حضرت مولانا شلوی تھانوی کو بلا وجہ غیر مسلم قرار دینے میں گستاق قرار دینے میں کیا کر رہے ہو اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کر رہے ہو آپ تو جس کو اپنے برحق ہونے کا یقین ہوگا نا وہ کبھی بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو کتابوں کا امبار لگا کے بیٹھا ہوا ہو کتابوں کے امبار ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں اللہ نے اہل حق کی پہچان کو اتنا زیادہ مشکل نہیں بنایا اتنا زیادہ مشکل نہیں بنایا کہ آدمی بہت زیادہ کنفیوز ہو جائے میں اس اشکال کا جواب دے کے پھر اب آگے چلاتا ہوں یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر قادیانیوں کی کلینی سننے دیتے ہم کیا خیال ہے بھئی بھئی پھر تو ایتیس کی بھی سنو قادیانیوں کی بھی سنو روافز کی بھی سنو عیسائیوں کی بھی سنو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا زیادہ مشکل نہیں بنایا کہ اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں ان میں اتنی زیادہ ریسرچ کی ضرورت پڑے وہ اول نظر میں ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یہ سننے کے لائق نہیں ہیں ختم نبوت ایک ہزار چار سو سال سے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ رہا ہے اور امت گمراہی بے جمع نہیں ہو سکتی اب اگر کوئی شف نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو علماء آپ کو اس کے پاس تحقیق کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے امام ابو حنیفہ کا فتوہ ہے کہ جو کسی قادیانی کے پاس یعنی ختم نبوت کے منکر کے پاس گیا تحقیق کرنے کے لیے وہ بھی کافر ہو جائے گا اس لئے کہ آپ نے اس مسئلے میں شک پیدا بولو بھائی کیوں کیا دیکھو آپ کو میں ایک بات بتاؤں عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی عدالت میں کیس کریں نا تو یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ والا جج اس کیس کو سننے کا مجاز ہے یہ اہل ہے کہ اس کیس کی سماعت کرے گا یہ نہیں ہوتا کہ جج کوئی بھی کے حساب لے کے جائیں تو وہ سنیں اختیارات کیا ہوتے ہیں محدود اس سے آگے جج کے اختیارات نہیں ہوتے کہ آپ ریسرچ کریں گے دلکل اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل نے متعیل کر دی ہیں اس سے زیادہ آگے بڑھ کر تحقیق کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے بعد آپ نے جب مذہب پر ایمان لے آئے عقل کو استعمال کر کے تو پھر مذہب نے باؤنڈری کھیچ دی ہے کہ اس باؤنڈری سے باہر نکل کے آپ کو تحقیق کی بھی اجازت بولو بھائی نہیں ہے وہ چیزیں جن پر امتیں مسلمہ جمع ہو چکی ہے ایک مرتبہ چاہیے ایک سیکنڈ کیلئے بھی ہوئی ہو اس میں کسی کے پاس ریسرچ کیلئے جانے کی آپ کو اجازت بولو بھائی نہیں ہے یہ غیر مسلم تو کرے گا مسلم کو اجازت نہیں ہے اس کا مطلب آپ اسلام کو درست نہیں سمجھتے تو آپ پہلے یہ کہو کہ میں اسلام کو نہیں مانتا اس کے بعد آپ جاؤ قادیانی کے پاس پھر آپ سو دفع کرو جو نہیں مانتا قادیانی یعنی جو اسلام کو نہیں مانتا عیسائی وہ جائے گا قادیانی کے پاس ہندو جائے گا جب ایک دفعہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اگر آپ قادیانی کے پاس تحقیق کے لیے جا رہے ہو کہ تم سچے ہو یا جھوٹے اس کا مطلب آپ نے اجوائے امت کا کیونکہ پھر پورا اسلام مشکوک ہو جائے گا کیسے مشکوک ہو جائے گا اس لیے کہ آپ یہ مانیں گے پہلے کہ چودہ سو سال سے جو امت تھی وہ کیا تھی بے وقوف وہ کیا تھی بے وقوف اب اس کو جب بے وقوف مانو گے تو پھر یہ قرآن بھی کیا ہو جائے گا بولو بھائی مشکوک کیونکہ یہ جو ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں نا یہ اس لئے کہ سب اسی کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں سب غلط بولو نا یار ہم کہتے ہیں کہ سب غلط نہیں ہو سکتے بھائی یہ چیز پہلے ماننی پڑے گی کہ سارے غلط نہیں ہو سکتے اسلام کے حکام پھر اس کے بعد ہیں اگر آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ اتنے سارے لوگ غلطی پہ جمع ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ قرآن مشکوک ہوگا کہ پتہ نہیں یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو اللہ نے وعدہ کیا کہ اس میں تحریف ہونی سکتی تو جن آیتوں میں وعدہ کیا وہ آیتیں بھی تو انسانوں نے ہمیں دی ہیں نا ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کر کے ڈال دی ہیں وہ آیتیں کیا ہو گیا بھائی نہیں آری سمجھ میں امت کو من حیف الاما معصوم ماننا پڑے گا کہ امت گمراہی بے جمع علماء نہیں ہو سکتی اس کے بعد آپ اگلا اسٹیک شروع ہوتا ہے پھر حدیث کو حدیث بھی مانوگے قرآن کو قرآن بھی مانوگے تو کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو ایسی دعوت دے رہا ہے جس سے آپ کو ساری دنیا کے علماء بے وقوف لگنے لگے تو اس کی علامت ہے کہ یہ بے وقوف ہے وہ سارے علماء بے وقوف نہیں ہیں یہ اللہ بنا رہا ہے اور آپ بن رہے ہو یہ جو آپ کو اس کے دلائی صحیح لگتے ہیں یہ اس لیے کہ آپ اللو بن رہے ہو اللو بننا اسی کو تو کہتے ہیں کہ غلط چیز صحیح لگ رہے لگے آپ کو اگر اس کے دلائیل آپ کو غلط لگ رہے ہوتے پھر اللو تھوڑی بنے ہوتے کیا خیال ہے بھئی پھر اللو تھوڑی بنے ہوتے ایک صاحب مجھے کہنا لیے کہ مجھے تو اس کے دلائیل صحیح لگتے ہیں میں نے کہا آپ کو اللو بنا رہے آپ کے پاس علم نہیں ہے اس لئے صحیح لگ رہے ہیں کہہ رہے نہیں یار مجھے تو صحیح لگ رہے میں نے کہا اُلُّو بنا رہا ہے نا کہہ رہے میں اُلُّو بن نہیں رہا میں نے کہا اگر نہیں بن رہے ہوتے تو صحیح نہیں لگ رہے ہوتے اُلُّو بننا کہتے ہیں اس کو ہے کہ گھما دیا اس نے آپ کو اور آپ گھوم گئے تو یا تو آپ بالکل لبرل بن جاؤ آپ بولو میں اسلام کو نہیں مانتا پھر آپ سے بات کا انداز کچھ اور ہے جو ایتھیس لوگ ہیں ابھی کسی نے مجھے کہا کہ اسی حساب سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پہ اعتراض کرے گا میں نے کہا قرآن بعد میں آئے گا وہ تو اللہ کو نہیں مانتا بات کہاں سے شروع ہوگی اللہ سے شروع ہوگی کیونکہ آپ قرآن کو قرآن ہر وہ بات نہیں کرے گا جو آپ کی اقل میں بھی آئے اگر ہر بات انسانی اقل کے حساب سے فیصلہ ہو سکتا تو پھر ہمیں قرآن کی ضرورت تھی نہیں بہت سی باتیں قرآن کی ایسی ہوں گی جو آپ کی منٹل اپروچ سے اوپر ہوں گی ان کو ہم اقل سے ثابت کر ہی نہیں سکتے ممکن ہی نہیں ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اسلام نے جو اتنے سارے حقوق دیئے ہیں اور یہ سب تو ایک نکاح طلاق کا ایک سسٹم دیا اسلام نے تو اس میں ہی تھوڑی سی یوں چینجنگ ایک مولی صاحب تھے وہ لبرل قسم کے اس میں اگر وقت کے لحاظ سے یوں کر دیا جائے اس کو میں نے کہا پھر اقوام متحدہ سے جا کے پوچھ لو حکامات اقوام متحدہ میں کوئی ایسا law نہیں ہے کہ انسانوں کی بربادی کے لیے قانون منایا جائے پھر ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے پہلے سے اقوام متحدہ دیکھو اب یہ اسمبلی میں ہماری اسمبلی میں بحث ہوئی نا کہ ایک پی ٹی آئی کی ایک خاتون نے پی ٹی آئی کے جو نیچے کے لوگ ہیں نا وہ مجھے لگتا ہے کہ دین دنیا دونوں سے فارغ ہیں عمران خان کی تقریر سنو تو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی بہت بڑے بزرگ خطاب کر رہے ہیں اور جو کیا نام ہے اس کا فواج چودری ہو گیا اور ان کی جو اسمبلی میں ان کی ہوتی ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو بندی ٹھیک نہیں ملے واللہ والم لیکن بہرحال حرکتیں اسمبلی میں کوئی عجیب عجیب سی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس نے تقریر کی کہ اٹھارہ سال سے پہلے شادی پر کیا ہونی شاہی ہے پابندی ہونی شاہی ہے ایکچولی اس میں یہ ایکچولی ایکچولی ٹینشن اور بوجھ لڑکی پر سے زیادہ ڈالنا ایک مولوی صاحب تھے اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے کہا کہ اسلام پاکستان اسلام کے نام پر بنائے اسلام میں اٹھارہ سال سے پہلے شادی کیا ہے اللہ اڑھڑ ہے بہت معقول بات کی انہوں نے اب ہونا یہ چاہیے کہ اب دلائل کا انصر کیا ہو گیا ختم کیونکہ اگر آپ نے اب بھی اقلی دلائل دینے ہیں تو پھر پاکستان سے اسلام ختم کرو آپ بولو اقوام متحدہ کے قوانین کہاں لاغو ہوں گے پھر نکائی کو ختم کر دو اقوام متحدہ میں ذلہ کی بھی اجازت ہے گے سیکس کی بھی اجازت ہے گے میریش کی بھی اجازت ہے سب اجازت ہے اقوام متحدہ وہ اقل سے سوچ سوچ کے انہوں نے بنائے ہیں تو ہم وہاں اقل استعمال کر ہی نہیں سکتے جہاں ہمیں مذہب نے ہمیں رہنمائی کی ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی اقل ہم سے زیادہ ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر مان لیا جب مان لیا تو ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آگئی تو پتھر بے لکیر بن گئی اب ہم کہیں گے کہ بھئی اسمبلی میں سو فیصد لوگ بھی اس پر متفق ہوں کہ کم عمری کی شادی سے نقصان ہو رہا ہے پھر بھی اسمبلی میں یہ قانون اس لیے پاس نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا قانون پہلے سے موجود ہے اور عجیب بات ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے تیرہ سال کی بچی کو نکاح پر پابندی لگانا یہ اس کو ناجائز دوستیوں کی اجازت دینے کے مترادف ہے کہ آپ اس کے لیے حرام کاری کا دروازہ کھول رہے ہیں اٹھارہ سال تک لڑکی یہ جو پانچ سال کا عرصہ ہے اس میں سیکچوال ڈیزائز پیدا ہو گئی تو اس کا کیا حل آپ کے پاس ہے وہ تو پیدا ہوتی ہے جب بھوک لگے گی روٹی کی خواہش تو پیدا ہو گی یا تو اس کو کوئی ایسا قانون بنائے کہ وہ بالی جی اچھارہ سال میں ہوا کرے قدرت اس کو بالی کر رہی ہے تیرہ سال میں آپ کے خیال میں وہ غلط کر رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں یعنی اللہ سے لڑ رہے ہو تم تو فطرت سے لڑ رہے ہو ہاں یہ الگ بات ہے کہ تیرہ سال کی بچی کی شادی کرنے سے پہلے سعودہ و سوچنا چاہیے کہ کس سسرال میں جا رہی ہے وہ ظلم تو نہیں کریں گے بیڑا تو نہیں غرق کر دیں گے چھوٹی تھی بچی پر اتنا بوجھ اٹھارہ اٹھارہ روٹیاں تو نہیں پکوائیں گے اس سے تو ایسا بوجھ اگر کوئی کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے وہ تو پھر اٹھارہ میں بھی بولو بھائی نہیں کرنی چاہیے پھر پینتیس میں بھی نہیں کرو جہاں ظلم کا خطرہ ہو وہاں تو کرو ہی نہیں بٹھائے رکھو گھر میں اس کو میں کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے جہاں ظلم نہیں ہوگا اور پھر ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں شریعت نے گورنمنٹ کو انوالو ہونے کی اجازت نہیں دی اس میں لڑکی کے باپ کو کیوں وہ نیچرل گارجن ہے اللہ جانتے ہیں کہ وزیر آزم کے دل میں عوام کا وہ جذبہ نہیں ہو سکتا عوام کی خیر خوائی کا جو باپ کے دل میں اپنی بیٹی کا جذبہ ہوتا ہے یہ نیچرل گارجن ہے یہ سیلیکٹڈ نہیں ہے جمہوریت کے ہم نے جناب ووٹ دے کے اس کو اپنا خیر خوام مال لیا اس میں دس قسم کے گھر بڑے ہوتی ہیں اس لئے اسلام نے گورنمنٹ کے اختیارات بھی محدود کیے کہ تمہیں زیادہ فری ہونے کی ضرور ہے اللہ نے حکومت کو بڑے اختیارات دیا مجھے بتایا کہ باپ اور بیٹی کے معاملات میں تمہیں ٹانگڑانے کی اجازت نہیں ہے نیچرل گارجن کون ہے باپ ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے باپ ظلم ہی کرتے ہیں تو یاد رکھو جتنا باپ کا اپنی بیٹی کی حق میں ظلم کرنے کا امکان ہے نا ہوتے ہیں ظلم میں مانتا ہوں اس سے زیادہ امکان یہ کہ گورنمنٹ غلط قانون بنا کے ظلم کر دے یہ امکان زیادہ ہے کیونکہ حکومت عوام کی اتنی خیرفہ بہرحال نہیں ہوتی حکومت کے اپنے مفاد بھی ہوتے ہیں بیرونی دباؤ بھی ہوتا ہے کچھ بھروسہ نہیں ہے جو اٹھارہ سال کی قید کا جو ایک اسمبلی میں ایک آواز اٹھائی ہے یہ بیرونی ایجنٹے کا ایک حصہ ہو گن پوائنٹ پہ کروایا جا رہا ہو جبکہ باپ اپنی بیٹی کے لیے گن پوائنٹ پہ کام نہیں کرے گا تو اس میں امکان تو ہوتا ہے کہ کوئی ظالم بھی ہو یہ تو امکان دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ لڑکی خود غلط فیصلہ کر لیں تو یہ امکان اٹھارہ سال میں بھی ہوتا ہے کہ اٹھارہ سال میں غلط فیصلہ ہو جائے اور غلط جگہ شادی ہو جائے تو محض چند فیصد لوگوں کے امکانات کی وجہ سے قانون کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہر قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس سے قانون اللہ نے قانون یہی بنایا ہے کہ بیٹی کا ولی کیا ہے باپ ہے وہ اگر سمجھتا ہے تیرہ سال میں شادی بہتر ہے تو کر دے لیکن باپ زفہ اس کا باپ ناجائز فائدہ اٹھاتے تو اس ناجائز کو روک تھام کے لئے کچھ بھی ہو گئے بھئی اگر کوئی باپ بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی کرے اس کو جیل میں بھیج دو ٹھیک ہے نا زبردستی کرتا ہے اس کو جیل میں یہ قانون بالکل سریعت کے مطابق ہوگا تو خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ جو کھلے عام ہر شخص کو ہر ایک کی سننے کی اجازت دی جا رہی ہے اگر آپ مذہب سے باغی ہیں تو پھر آپ جس کو چاہیں سنیں ہم تو آپ کو کہیں گے کہ پھر سنو عیسائیوں کو بھی سنو ہندووں کو بھی سنو اور ان لوگوں کو بھی سنو جو اللہ کے منکر ہیں لیکن ان کو بھی سنو جو اللہ کو مانتا ہے پھر خود فیصلہ کرو لیکن اگر ایک تحقیق کے بعد آپ آگئے اس طرف کہ میں اسلام کو درست مانتا ہوں تو پھر اسلام نے جو آپ کی باؤنڈری کھیچی ہے نا اس سے آگئے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہو یہ وہ باؤنڈری کیا ہے اسلام کہتا ہے جو بھی اجمع کے خلاف جا رہا ہے امت کے متفقہ فیصلوں کے خلاف جا رہا ہے اس کے پاس آپ کو جانے کی اجازت ہے ہی نہیں بات آرہی ہے سمجھ میں ایک آدمی کے بیان سن کے آپ کو اس کے علاوہ سارے مخنچو لگنے لگے ہیں تو چاہے وہ کیسی ہی تحقیق پیش کر رہا ہو آپ کو اس کی تقریریں سننے کی اجازت بولو بھائی نہیں علماء کی جو اختلاف رائے ہوگا نہ وہ شریعت میں معتبر ہوگا ہر آدمی کو اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے علماء نے مسئلہ بیان کے کہ ایک جالی حکیم کسی کا علاج کر کے اس کو ٹھیک بھی کر دے تو بھی ثواب نہیں ملے گا اور ایک صحیح مستند حکیم علاج کرے اور قضاء الہی سے بندہ مر گیا تو بھی اس کو علاج کا ثواب ملے گا اس لئے کہ جالی جو ہے علاج کا اہل نہیں ہے اتفاق سے اس نے صحیح دواء دے دی اور جو صحیح ہے مستند ہے وہ علاج کا اہل ہے اس کے بس میں جو تھا اس نے کیا پھر بھی غلطی ہو گئی اسی وجہ سے حدیث کی الفاظ ہیں اِذَجِ تَحَدَ الْمُجْتَحِد مُجْتَحِد جب اجتحاد کرتا ہے ہر انجینئر پروفیسر کے بارے میں نہیں ہے مُجْتَحِد جب اجتحاد کرتا ہے فَإِنْ أَفَابَ دُرُسْ نَتیجے تک پہنچے گا فَلَهُ عَجْرَان دو عجر ملیں گے وَإِنْ أَخْطَعَ غلطی کرے گا فَلَهُ عَجْرٌ وَاحِدٍ تو بھی ایک عجر ملے گا اس کو یہ مُجْتَحِد کے بارے میں ہے انجینئروں اور پروفیسروں کے بارے میں ایک چیز کہ آپ اہل نہیں ہیں اور آپ آگے ممبر میں بیٹھ کے کبھی رفول دین کی تحقیق کبھی جناب عقیدہ یہ والا ہونا چاہیے کبھی محنط المفنت اعتراض اس لئے میں کہتا ہوں کوئی اہلِ حدیث کا بقاعدہ عالم ہونا جس کو علماء اہلِ حدیث مانتے ہو اس کے جواب دینے کہ تو ہم مکلف ہیں اور میں دیتا بھی رہتا ہوں انجینئر اور پروفیسروں کے ہم مکلف بولو بھائی نہیں ہے پھر بھی میں دیس لے دیتا ہوں کہ لوگ خون پینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہیں ان لوگوں کی منافقت بات آرہی ہے سمجھ میں یہ ہیں لوگوں کی منافقت تو کس قدر غلیظ الفاظ استعمال کی ہے محنط الملی تھانوی کے بارے میں اتنے بڑے بڑے صغیر کے بزرگ اتنے بڑے یہ جو آج مزیدیں بھری ہوئی ہیں اتنی آپ جا کے اپنے باپ سے پوچھو دادہ سے پوچھو آپ کو اسلام کس نے پہنچایا سب کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کے علماء دیوبند سے ملیں گے 99% لوگوں کے بہارے ہیں اس وقت سب کو کافر قرار دے دیا سب کو بڑے بڑے مشایخ چاہے علماء دیوبند نابی ہو جو ماضی میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے اللہ نے اتنا ان سے چند چیزوں میں اختلاف ہو تو علماء کا ہوتا ہے اتنا بڑا اللہ نے تاتاریوں کے خلاف کام لیا علماء ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے ان کو بابا پتہ نہیں ایک کیا کیا ایک بدتمیزی والے وزاری الفاظ ان کے لئے استعمال کرنا یہ ہے آج کے کیا محقق سمجھ میں آرہی ہے ان کو کیا کہہ رہے لوگ محقق اور مجھ سے کہہ رہے ان کے جواب دو میں کیوں جواب دو بھائی لوگوں کا بیٹھ کے یہ یہ اہل ہی نہیں ہے ایک چیز کا ایک آدمی تو آپ کو سب سے اسلام نے باؤنڈری کھیچی ہے اس باؤنڈری سے باہر آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے جیسے قادیانی کے پاس آپ تحقیق کے لئے نہیں جا سکتے آپ بولو بھائی یہ صدیوں سے ایک انڈر اسٹوڈ ہے یہ بات کہ نبی آخری نبی ہے اس میں دوسری رائے ہم سنیں گے نہیں سوال پیدا ہوتا ہے سننے میں حرش کیا بھائی سن لو قادیانیوں سے جا کے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کچھ ہو اس بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان حق کے خلاف کچھ سنتا ہے تو ہر آدمی میں اتنی قوتیں یعنی مؤثر نہیں ہوتا اتنی تاثیر نہیں ہوتی کہ اپنا اثر دوسرے پر ڈالے بعض لوگوں میں قوتیں انفیالیہ بہت ہوتی انفیال کہتے ہیں متاثر ہونا دلائل سے تو آپ کے اس سمجھ میں بات نہیں آئے گی لیکن وسط سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے آپ وسط سے شروع ہو جائیں گے مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے روزانہ طلاق کے مسائل اگر بیان کرو نا کہ یوں بولو تو ہو جاتی ہے یوں بولو تو نہیں ہوتی آپ کو خود بخود وسط سے آنا شروع ہوں گی یار میری ہوتو نہیں گئی حالکہ میں روزانہ یہ بتا رہوں گا اس طرح نہیں ہوتی اس طرح نہیں ہوتی اس طرح نہیں ہوتی پھر بھی آپ کو وسط سے آنگے یار میں نے یہ لفظ بولا جیسے ہو جاتے ہیں بہت سے وہمی بن جاتے ہیں وسط سے ایک ایسی چیز ہے جو دلیل کا محتاج نہیں ہوتا دلیل کا محتاج آپ مناظرہ جیت بھی جاؤ گے نا اس سے دلائل میں الحمدللہ ہم قادیانی سے مناظرہ جیت سکتے ہیں ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں لیکن عوام جو دونوں طرف کے دلائل سنے گی جب ادھر سے بھی سنے گی تو مطمئن بے شک نہ ہو لیکن شیطان کو وسط سے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے دیکھو آپ کے دو بیٹے ہیں آپ کا بیٹا ایک چرسی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اور وہ روزانہ چرس کے فضائل بیان کرتا ہے آپ کے بیٹے کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ چرس اچھی چیز نہیں ہے آپ کے بیٹے کو بھی آپ نے ٹرین کر دیا بیٹا چرس اچھی چیز نہیں ہے لیکن بیٹا روزانہ جا کے بیٹھتا ہے اور وہ چرسی روزانہ فضائل بیان کرتا ہے آپ بیٹے کو منع کرو گے کی نہیں کرو گے بیٹا کہتا ہے دیکھیں ابباس سننے میں کیا حرج ہے تقریر تو سننی تو سب کی چرزیوں کی بھی سننی چاہیے ہیروینشی کی بھی سننی چاہیے آپ بولو کہ بیٹا مجھے در ہے کہ تو کھسک نہ جائے کیونکہ جب جو روزانہ چرز کے یا ہیروین کے حق میں بیان سنے گا اگرچہ دلائی میں تیرا پلہ بھاری ہے میں دلائی سے جواب دے دوں گا لیکن جب کسی چیز کے حق میں روزانہ سنتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی ویلیو یعنی اس کی ویلیو بڑھنے لگتی ہے اور اس کی برائی کم ہو جاتی دیکھو ہم نے جب کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ایک دفعہ کلمہ پڑھنا کافی تھا مان لیا بھئی اللہ کے سوا کوئی عبادت اب شریعت ہمیں حکام دیتی یہ کرو یہ نہیں کرو لیکن نبی نے بتایا روزانہ سو دفعہ صبح پڑھو سو دفعہ بولو بھائی شام کو پڑھو کیوں بھئی روزانہ کیوں پڑھیں آپ جب یقین ہمارا چینج ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو کہا سو دفعہ روزانہ پڑھو کیوں کہ پڑھتے روگے نا پڑھتے روگے اس لفظ سے محبت پیدا ہو جائے گی انسیت پیدا ہو جائے گی توحید کے خلاف پھر سننا گوارا نہیں کرو گے اور صوفیہ تو اور زیادہ آگے لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھو ضرب مارو صوفیہ اکرام جو ہے نا وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ضرب مارو وہ ایک ٹریننگ کے لئے سنت سے ثابت نہیں ہے صرف دل میں اتارنے کے لئے وہ اس لئے کہ جب اللہ اللہ ضرب لگے گی نا دل میں صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ روزانہ اٹھ کے مارو گے تو ایسا دماغ بنے اب آئی بس میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی مانوں گا جاؤ اللہ کے مقابلے میں نہ بیوی نہ بچے نہ نفس نہ پیسہ نہ دولت یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے یہ اس لئے تو کروائی جاتی ہے اب دلائل سے تھوڑی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ دلائل ایک دفعہ سوچ لی تھی اس نے کائنات میں غور کیا ایک غیر مسلم نے اسلام لے آیا دلیل سے بات حال ہو گئی بار بار ریپیٹ کروایا جا رہا ہے لیکن اب اس کے سامنے کوئی بیٹھ کے بار بار بولے نہیں اللہ ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں آپ کو سننی تو سب کی چاہیے آپ کہو سننی تو بھئی اللہ ایک سے زیادہ بھی ہیں تو سننی تو سب کی چاہیے تو جیسے لا الہ الا اللہ کا بار بار تقرار کرنے سے توہید راسخ ہوتی ہے ایسے اس کے خلاف سننے سے توہید کمزور پڑ جاتی ہے تو ہر چیز دلیل سے حل نہیں ہوتی سننے کا انسان پر ایک لا شعوری طور پر یہ جو تبلیغ میں نکال کے بار بار کہا جاتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے نہیں ہوتا ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہے اور تین دن جاؤگے نا تبلیغ میں جو کام تین دن ہوگا چالیزن بھی وہی ہوگا چار مہینے بھی وہی ہوگا لوگ کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے مجھے کئی لوگ کہتے ہیں چار مہینے لگا کر رہا ہے میں کہتا ہوں یہ تم نے چار مہینے مسلسل بولا ہے نا اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے یہ کیا آپ نے اندر چینجنگ محسوس نہیں کر رہے کہہ رہے محسوس تو ہو رہی ہے صحیح ہے اب کچھ بھی کام ہو تو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی بھائی اختیارات کس کے پاس ہیں تو یہی تو ہے تو جب آپ اہلِ باطل کو سنیں گے ایک دفعہ دو دفعہ ابنِ تیمیہ ایسا تھا اشربلی تھانوی گستاخ تھا فلانہ یوں تھا فلانے کہ تو یہ کتاب صفحہ نمبر فلانے نے تو یہ تھا بابا تھا فلانہ کیا بولو میں مسجد میں بیٹھ گئے فلانے کو تو رفعہ لدین سے ذاتی چڑھا ہے فلانہ تو بخاری کا منکر ہے میں ہوں میں ہوں بخاری میں ہوں مسلم ممکن ہے آپ کو دلائل لگیں زبردست ہے وہ آپ کو اس لئے کہ آپ عالم نہیں ہو اول تو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ جو حدیث بخاری مسلم میں ہوگی وہی ہوگی یہ تو دنیا میں کسی بھی فقی کا اصول ہے ہی نہیں ترمیزی کی حدیث کو بعض دفعہ بخاری پر ترجیح دی جاتی ہے ابودعود کی اصول الگ ہیں سب سے پہلا اصولی ہے کہ جو حدیث کتاب اللہ کے مخالف ہیں چاہے وہ بخاری مسلم ہی کی کیوں نہ ہو احناف کا اصول ہے امام علیفہ کا اپنا اصول ہے وہ کہتے ہیں کتاب اللہ متواتر ہے کوئی خبر واحد اگر اس کے خلاف جائے گی تو ابودعود میں بھی ہوگی تو اس کو لے لیں گے یہ اصول بھی تو آپ نے فٹ کر دیا کہ بخاری مسلم سب سے پہلے صحت میں بخاری مسلم سب سے پہلے ہے قابل عمل ہونے میں جو بھی صحیح حدیث ہے وہ سب کیا ہیں وہ سب قابل عمل ہیں تو ہر محبیس کے اپنے اصول ہیں ہر فقی کے اپنے اصول ہیں امام مالک کا تو بالکل اصول ہی ڈیفرنٹ ہے وہ تو صحیح حدیث اپنی کتاب میں لکھواتے ہیں اور عمل اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں ان پہ کیوں نہیں کلپ بناتے بھئی تم ہے بھئی ان پہ کیوں دیکھو حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے اذا وہ کیا حدیث ہے المتباہعان بالخیار ما لم يتفرقا صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی اور موتا امام مالک میں بھی ہے امام مالک کی کتابیں موتا امام مالک امام مالک کہہ رہے ہیں کہ دو خرید و فروغ کرنے والے حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابی نمر سے روایت ہے کہ جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں ان کو اختیار حاصل ہے اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک چیز بیچی میں نے کہا بھئی یہ میں نے بیچی آپ نے کہا میں نے خریدی اور میں نے ہینڈوور کر دی آپ کے اور میں نے پیسے لے لیے تو کہتے ہیں جب تک مجلس برخواست نہیں ہوتی ہم دونوں کو بے فس کرنے کا بولو نہ بھائے اختیار ہے بھئی یہ کتاب پکڑو پیسے مجھے واپس کرو احنافت کہتے ہیں کہ نہیں اختیار حاصل نہیں ہے جب بے ہو گئی تو ڈن اب کسی کو بھی فس کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے ممکن ہے آپ کی چڑو چھالو یا اندھے مقلس فلانہ مقلس سوال پیدا ہوتا ہے موتہ امام مالک جس امام مالک نے لکھی انہوں نے تو یہ حدیث لکھی ہے مگر پھر بھی اس کے خلاف فتوہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اختیار حاصل بولو نا بھائی نہیں ہوگا تو اس طرح کے سیکڑوں مسائل ہیں جس میں امام مالک نے اپنی لکھی بھی حدیث کی مخالفت کی ہے آپ ان کے خلاف کبھی بھی کلب بازی نہیں کیونکہ آپ کو بخاری کی درجنوں حدیثوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے تو یہ کام اب آپ نہیں کرو گے آپ کی نسل میں جو پیدا ہونے والا آپ کے روحانی اولاد ہیں وہ دو قدم آگے جا کے امام مالک کے خلاف بھی کلب بنائے گی ابھی تو صرف امام ابو حنیفہ آپ کو ملے ہوئے ہیں یا حنفی ملے ہوئے ہیں کیونکہ برے صغیر میں حنفیوں کا زور ہے لیکن کل آپ کی اور بخاری پر بخاری کے راویوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے کہ بخاری سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے تو میرے پاس کلب بازی کے لیے کتابیں ہی نہیں بچیں گی پھر نہیں ہاری میرے خالے بات یعنی میں رکھوں گا کیا لیکن اگلا جو نسل آئے گی نا آپ کی انجینئر اور پروفیسروں کی جو اس قسم کے ہیں ان کی جو اگلی نسل آئے گی وہ کہے گی امام مالک کی مبتہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کا راوی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ فاسق ہے متفقن علیہ صحیح حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے مگر اس کو فتوہ اس پر بولو بھائی نہیں دے رہا تو آپ برغلا دو گے لوگوں کو امت سے لیکن اگر آپ نے علم پڑا ہوتا نا کسی مدرسے میں آپ انجینئرنگ میں اپنے عمر ضائع نہ کی ہوتی تو آپ کہتے کہ حدیث کو فالو کرنے کے اصول فقہہ کے مختلف ہیں امام مالک اور امام ابو حنیفہ اس معاملے میں سب سے پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں یا یو اللہی نامنو اوفو بالعقود سب سے پہلی آیت ہے سورہ مائدہ کہ اے ایمان والو اپنے ایگریمنٹ کو بولو بھائی پورا کرو کہتے ہیں بے و شرابی ایگریمنٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں دو طرفہ میں نے جب اپنی چیز آپ کو بیچی اور آپ نے خریدی تو یہ دونوں کی طرف سے کیا ہو گیا ایگریمنٹ وہ کہہ رہے ہیں مجلس برخواف ہونے یا نہ ہونے سے اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کا اختیار نہیں یہ قرآن آپ کو پورا کرنے کا حکم دے رہے لہذا انہوں نے قرآن کو لیا اور حدیث کو رد نہیں کیا حدیث کا ایسا معنی بیان کر دیا کہ جس سے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ختم وہ کیا ہے المتباہعانی بالخیار وہ کہتے ہیں خیار سے مراد خیار قبول ہے خیار رد نہیں ہے کہ دو خرید و فروغ کرنے والے جنہوں نے کی تو نہیں ہے مگر کر رہے ہیں ابھی کیونکہ جو چیز ہونے والی ہوتی ہے نا اس کے بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا قبول کرنے کا یا مسترد کرنے کا جب تک کہ وہ آپس میں جدا نہیں ہو جاتے مثلا میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچی تو آپ اسی مجلس کے اندر تو قبول بھی کر سکتے اور رد بھی مجلس برخاص ہو گئی تو اب نہ قبول کا اختیار اور نہ جب قبول نہیں ہے تو رد کا ہوئی نہیں سکتا وہ دوبارہ سے جب وہ قبول کرنا پڑے گا یہ بھی تعویل کی اور بھی کی مگر وہ تعویل کیوں کی جا رہی ہیں تاکہ قرآن کی آیت بولو بھائی اور اس زمانے میں فتوہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ ہی کے قول پر ہے خرید و فروغ کے معاملات میں کیونکہ اگر اس پہ فتوہ نہ دیا جائے تو خرید و فروغ کے ایگریمنٹ پھر چلی نہیں سکتے اس ٹاک ایکشین میں جو شیز کا کاروبار ہوتا ہے اس میں اگر مجلس بدلنے کے بعد رد کا اختیار دے دیا جائے تو اس ٹاک مارکیٹوں کا پورا کاروبار کیا ہو جائے گا تھپ ہو جائے گا پورا بزلٹ تھپ ہو جائے گا تو ان کو نہ اصول شقہ پتہ ہیں رفول ایدین میں چند حدیثیں ہیں ٹھیک ہیں لیکن امام حنیفہ کر حدیث لینے کا انداز وہ الگ ہے جیسے امام مالک کا انداز ہے کہ بھئی میں اہل مدینہ کی عمل کو دیکھوں گا یہ جو ترابی پر کہا جاتا ہے امام آٹھ رکت ترابی عجیب بات ہے امام مالک کی حدیثوں سے آپ اس سے ظلال کر رہے ہو کہ آٹھ رکت ترابی لیکن امام مالک خود کس کے قائل ہیں بیس سے زیادہ کے وہ خود اس حدیث کو نہیں لے رہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ یہ حدیث ترابی کے بارے میں نہیں ہے یہ تحجد کے بارے میں تو میں یہ آپ سے عید کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کے گز باؤنڈری کھیچ دی ہے اس سے آگے آپ کو تحقیق کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے ہاں میں مسلکی اختلاف سے نہیں وہ کہہ رہا آپ کے کہ اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو سنو آپ جو فقہہ جو اسلام کے بنیادی حقوق یعنی جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں ان کے اندر اندرگر اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ پھر وہ گمرائی والا اختلاف نہیں رفو لیدین یا ترکے رفو لیدین کے اختلاف یہ اسلام کے اندر کا اختلاف ہے اس میں وہ گمرائی نہیں ہے جو رفو لیدین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ گمرائی ہے جو دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے اپنی دلیل کو دلیل مانتا ہے اور دوسرے کو بے حقوق سمجھ رہا ہے تو اس کے پاس وہ کیا ہے وہ کس پہ آ رہا ہے وہ غلو کر رہا ہے کیونکہ یہ صحابہ اکرام سے چلا رہا ہے تواتر کے ساتھ ترکے رفو لیدین بھی اور رفو لیدین بھی تو جب صحابہ میں اتنے بڑے مسئلے میں اختلاف ہو گیا باہر لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے میں بھی پھر دلائل دوں گا تو موضوع چینج ہو جائے گا تو قصہ مختصر ہی ہے کہ میرے بھائی آپ کو جو ایک اللہ نے باؤنڈری کھیچی ہے اس باؤنڈری سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب نہیں دی ہے آپ نے قرآن کے الفاظ دیکھو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ نبی صحابہ کو کتاب سکھائیں گے تو صحابہ جو عربی جانتے تھے قرآن کے حافظ تھے انہوں نے قرآن سیکھا سینہ بسینہ سیکھا ہے پڑھ کے صرف پڑھ کے نہیں سیکھا تو اب مجھے بتاؤ صحابہ جن کی لغت میں قرآن نازل ہوا جن کی لغت میں وہ نبی سے سیکھے بغیر نہیں سیکھ سکتے تو کیا تابعین خود سے سیکھ سکتے تھے قرآن پڑھ کے بولو نا بھائی تابعین نہیں سیکھ سکتے تو کیا تابع تامین سیکھ سکتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ جیسے قرآن تواتر سے ہاتھوں میں چلا آیا ہے تو تعلیم قرآن اور قرآن سمجھنے میں حدیث بھی داخل ہے جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن اور سنت ان کی تعلیم سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے کہتا ہے میں مجھے آتے ہیں تو وہ پیش کرے گا کہ کس نے اس کو مصنق پر بٹھایا ہے کون ہے اس کا استاذ جو گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھا لکھا کے عالم بنا دیا ہے مفتی بنا دیا اب یہ بھی محقق ہے یہ بھی لوگوں کو کیا بتائے گا مسائل تو آپ اپنے کسی روحانی باپ کا نام پیش کریں اور اس روحانی باپ کے لئے پھر آپ کو سنت پیش کرنے پڑے گی اس اببہ کو کس نے بیٹا بنایا نہیں آری بات میرا خیال ہے پھر اس جس دادا کا حوالہ پھر اس کا روحانی اببہ پھر اس کا روحانی اببہ یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نہیں پیش کر سکتا اس کو فروعی مسائل یا علمی باتیں یوٹیوب پہ آکے کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہیں اور نا علماء اس کے مکلف ہے کہ اس کی فضولیات کا بیٹھ کے جواب دے کر اس کو اتنے عزت دے کہ آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں یا آپ کے بات کا جواب وہ اہل ہی نہیں ہے اس کا اگر کوئی سنت نہیں پیش کر سکتا اپنی اور جتنی سنتیں پیش کی جاتی ہیں اس میں سارے ہم لوگ آ رہے ہوتے ہیں آگے جا کے سمجھنا رہی ہے اس اب کون آ رہے ہوتے ہیں ہمارے باپ دادے آ رہے ہوتے ہیں سارے آگے جن کو آپ گمراہ کہہ رہے ہو تو یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے آج کل یہ چل رہا ہے اللہ کہتے ہیں مولانا تاریمیل صاحب سے کچھ سیکھنے کو مل جائے حضرت کو اور اگر عالم بن نہیں ہے تو کسی یونیورسٹی میں مدرسے میں بقاعدہ ایڈمیشن لیں پروپر پڑھیں پھر آپ آئیں بیٹھیں یہ کوئی ٹھیکے داری نہیں ہے کہ ہم ہی اس کے وہ بیٹھ کے ممبر پہ آپ کو بھی ہے جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں دو ٹانگیں آپ کی بھی ہیں تو آپ تمیز سے کسی مولانا تاریمیل صاحب سے ہی پڑھ لیں پھر پڑھ کے آپ بے شک ان سے اختلاف بھی کریں ہم بھی تو حضرت مولانا تاریمیل صاحب سے بہت سے چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں وہ تو علماء کرتے ہی ہیں حضرت جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے وہ چچا تھے میں اسیس کو نہیں مانتا آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے قرآن سے بلکل متواتر دلائل سے یہ بات ثابت ہے تو یہ تو اختلاف چلتا ہے لیکن کون اختلاف کرے گا جو اختلاف کا اہل ہے جو اہل نہیں ہے اس کو ایسے ہی ہے جیسے میں جا کے بولوں کہ جی وہ ایک کلینک میں جو ہڈی کا سپیشلس ہے اس نے کہا کہ اس کا جوائنٹ میں یہ سٹیل کے روڈ ڈالے گی میں ایک کلپ بناوں کہ میرا ان سے کیا ہے اختلاف ہے وہ کہے گا تو کون ہے بھائی تیرا ہم سے اختلاف ہے تم گھان ہوتے ہیں اختلاف ہے تو پھر آپ کہیں گے ہم بھی تو ٹانگ اڑاتے ہیں ڈاکٹروں کے فیلڈ میں دمبے کی چربی کھاؤ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو پانچ نمازوں کا مسئلہ بتا رہا ہو اس کے لئے عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے تو سب جانتے ہیں ختم نبوت ہے پانچ کومن چیزیں ہیں تو ایسے ہی ہے جو نیچرل چیزیں ہیں خوراک ہیں جو اللہ نے تمہارے لئے دمبے میں میں نے وہ میرا کلپ میں سن رہا تھا چینگم چبانا اس میں میں نے دیکھا کہ وہ میں نے بتایا چینگم کے اس میں میں نے بڑی دلیل سے بات کی اور وہ دلیل ڈاکٹروں ہی کی ہے آپ کہیں گے خود جب دلیل سے بات کرو تو ٹھیک ہے ڈاکٹر بن جاؤ اور حالانکہ میرے پاس بھی میڈیکل سائنس کا سیڈفیکٹ نہیں ہے تو ڈاکٹروں سے ہی تو سنائے ہم نے کہ جب آپ چباتے ہیں تو تحضاب خارج ہونا کیا ہوتا ہے شروع ہوتا ہے نئی یقین آئے تو چوا کے دیکھ لو شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس پہ ایک داکٹر نے تو میری تاہیت کی رونے کا سون فیصد درست ہے کہ چینگم کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے بیڑا گرک ہو جاتا ہے ایک نے دس فائدے چینگم کے بتا دیئے نیچے بولا یہ مولوی پھیک رہا ہے چینگم سے یہ جو آپ کے مسرورے ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے ویٹ کم ہوتا ہے یہ ہوتا بھلا تو ایک بات یاد رکھو میں آپ کو ایک جنرل اصول بیان کر رہا ہوں قرآن و سنت کا جو علم ہے نا وہ تو اللہ اس کے نبی کی باتیں حرف آخر ہیں وہ تو اللہ کی طرف نسبت ہے اس میں غلطی نہیں ہو میڈیکل سائنس اگر کوئی ایسی بات کرے نا جو بالکل نیچر کے خلاف جا رہی ہو تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کل ان کی تحقیق بدل جائے جوغالی کرنا یہ انسانوں کا کام بولو بھائی بیٹھے کر رہا ہے بیٹھے کر یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے دانتوں کی ورزش کے لیے دیکھو ہم لوگوں کو کہتے ہیں ٹانگوں کی ورزش کرو کیوں پہلے لوگ چلتے تھے اب چلتے نہیں ہیں تو چلو پہلے دوڑتے بھی تھے اب دوڑتے نہیں ہم کہتے ہیں جوگنگ بھی کرو کیا خیال ہے پہلے تھوڑا کھاتے تھے سوری اول کے ابھی میں صرف واد میں آوں گا چند مثالیں اور دے دوں پہلے جو ہے میلت مزہوری کے کام کرتے تھے اب نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ویڈ لیفٹنگ بھی کرو جم بھی جاؤ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے کھاتے تھے اب کھانا چھوڑ دیا لہذا چینگم چباؤ دانتوں کی ورزش کے لیے پہلے جتنا کھاتے تھے اتنی دانتوں کی ورزش نہیں ہوتی تھی اب سارا دن کھاتے ہیں دانتوں کی ایکسرسائز کے لیے چینگم چبانا پرلے درجے کی اب تو دانتوں کو آرام دینے کی ضرورت ہے کہ تھوڑی دیر تو چھپ کر بیٹھا رہا ہے صبح پراتے تھوڑے تونے چبائے ہیں پھر دوپیر چبایا ہے پر شام کو پیزا کھایا ہے یہ کھایا ہے وہ کھایا ہے چینگم چبا رہا ہے اور رہا یہ مسئلہ کہ اس کے اتنے فائدے ہیں ہوں گے فائدے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے لیکن فائدے زیادہ ہیں یا نقصانت اور کیا وہ والے فائدے کسی اور طریقے سے تمیز سے حاصل نہیں ہو سکتے ویٹ اگر چینگم کھانے سے کم ہو رہا ہے تو ویٹ کم کرنے کے اور تمیز والے طریقے بھی تو موجود ہیں کیا خیالے بھائی ان کو اختیار کرو کیونکہ یہ ایک پروسز ہے جب آپ چھباتے ہیں نا تو قدرت نے چونکہ چینگم انسان کے لیے پیدا کی نہیں ہے انسان جب سے دنیا میں آیا تو قدرت نے جو اس کے اندر سسٹم لگایا ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ اس کو پہلے خوشبو سے بھوگ لگے گی اس سے ایک ایسٹ خارج ہونا شروع ہوگا وہ تیار ہو جائے گا حضم کرنے کے لیے پھر یہ نوالے کو موں میں لے کے جائے گا آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سسٹم چل رہا ہے اب تک پھر یہ گھمائے گا تو اب میدہ تیار ہوگا اب یہ چیز کیا کرے گا نگلے گا تو پھر وہ اسی حساب سے اب آپ نے نگلی نہیں نکال دی پھیک دی تو میدہ یہ چیزیں نہیں کرے گا تو نتیجہ کوئی ایسی بیماری ہو رہی ہوگی جو ممکن ہے ڈاکٹر کی تحقیق میں نہیں آئی ہو ہر میڈیکل سائنس نے کوئی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ہر چیز کو ڈاکٹر خود کہتے ہیں بھئی ترقی روز بر روز ہو رہی ہے تو اس لیے کوئی بھی ایسا ابنورمالیٹی والا کام مت کرو ڈاکٹروں کے کہنے پر جو آپ کی لوگ صبح صبح اٹھ کے چار چار گلاس پانی پی رہے ہیں ایک صاحب پی رہے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے کبھی میں نے بکریاں بھی پالی ہیں مرگیاں بھی پالی ہیں صبح اٹھ کے سب دانہ کھاتے ہیں باجرہ کھاتے ہیں روزی کی طلا پانی پیاس لگے تو پیو یا خامخہ میں چار گلاس پانی کیا پاگل ہو گیا کہنے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے بلا وجہ پانی پی رہا ہے بھئی ہر چیز جو پیاس پانی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے یہ ہماری باڈی خود بتا دیتی ہے پانی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے یہ ہماری باڈی بولو نا بھائی بتاتی ہے تو جتنا باڈی کہہ رہی ہوتا پانی پی لو اس کے بعد جب پیاس نہیں لگے اس کے بعد ضرورت پوری ہو گئی تو نارمل جو ایک عام نوجوان ہے اس کو کوئی صبح اٹھ کے بلا وجہ پانی پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے صبح اٹھیں جیسے تمیز سے ساری دنیا اٹھتی ہے جو بھوگ لگ رہی ہے تو کھائیں نہیں لگ رہی تو نہیں کھائیں ہاں کوئی بیماری ہو بیماری میں تو پھر آپ کو روٹین سے اٹھ کے چلنا پڑتا ہے جیسے شگر ہے کسی کو کولیسٹال لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس کو ڈاکٹر یا کوئی حکیم کہہ دے بھائی پانی بڑھاؤ یا گردے آپ کے خراب ہو رہے ہیں تو فلٹر کے لئے اس کے ضرورت ہے تو ایک بیماری کے طور پر ٹھیک ہے بلا وجہ نورمل آدمی اٹھ کے جا کے تین دن چار چر کے تون دیں نکل جاتی ہیں بلا وجہ پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور اگر صبح اٹھ کے پینا بھی ہے ڈاکٹروں سے ہی سنا ہے کہ جو بیماری میں پی رہا ہے کوئی صحت بنانا چاہتا ہے کوئی بیماری کی وجہ سے نورمل آدمی نہیں ہر آدمی بیمار جو بیس پچھے چھبیس سال کے تیس سال کے ینگ لڑکے ہیں وہ نہیں کریں اس کا نقصان ہوگا بلا وجہ پانی پینے کا ایک فائدہ تو ہو جائے گا اور کچھ نقصانات بھی ہوں گے کہتے ہیں قبض ختم ہو جاتا ہے قبض تو ختم ہوگا اور بھی کچھ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں قبض ختم کرنے کا کچھ اور طریقہ اختیار کر لو قبض ختم کرنے کا چوا کے کھاؤ اچھی طرح تمیز سے کھاؤ کم کھاؤ جو بھی ایک نیچل طریقہ ہے لیکن اگر کسی کی عمر زیادہ ہو گئی خون گاڑا ہو گیا اس کا یا گردوں کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے شگر کا مسئلہ ہے پھر وہ گرم پانی وہ پھر تھنڈا نہ پیئے پھر کیا پیئے پھر وہ پانی بوائل کر کے گرم پر کے تھوڑا تھوڑا گھونٹ کر کے عادت ڈالیں وہ اس کو بیماریوں میں کچھ فائدہ ہوتا ہے تو بیماری میں تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے نا نورمل آدمی کو ضرورت نہیں ہے تمام دمائیں بچوں کی بہن سے دور رکھیں ٹھیک ہے نا تو نیچر کے خلاف کبھی بھی نہ چلیں کبھی بھی نہ چلیں نیچر جو ہے نا جتنا اچھا نیچر گائیڈ کرتی ہے اتنا دنیا میں کوئی بھی گائیڈ ایک صاحب ہمارے دوست ان کو ایک حکیم نے وزن کم کرانے کے لیے روٹی چاول ہی تو خورا گیا یار تلو روٹی نہیں کھاتے تو اناج میں کچھ اور کھالو مکعی کھالو نہیں جی میرا وزن اتنا ہے تم میں نے حکیم صاحب نے کہا ہے تیس تیس کلو میں نے گھٹانا ہے پتہ نہیں کتنے کلو گے تھے آپ سوچو تیس کلو گھٹا گے بھی وہ کیا ہوا گوشت کھانا گوشت سے وزن نہیں بڑھتا گوشت اتنا مردی کھالو تو انہوں نے روکھا گوشت کھانا شروع کیا گوشت وہ وزن تو بڑھ گیا ہینسوم اسمارٹ ہو گئے کبھی گردے میں پتھری کبھی پتے میں پتھری کبھی فلانا ڈمکانا یوریک ایس میں نے کہا جب گوشت ہی کھاؤ گے تو یوریک ایس کیا خیال ہے بھائی بڑھے گا تو وہ تو ہوگا جب گوشت ہی گوشت کھائے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو بس وزن کم کرنا ہے فٹنس تو میں نے کہا روٹی تو انسان کی نیچرل غزہ ہے بھائی یہ تو کبھی بھی نہیں چھو ہم نے اپنے بزادی سے مل کے آئے ہیں پچاسی سال کی پراتھا کھانی تھی ماشاءاللہ صبح کو چاہیے ہیں تب ہی زندہ ہے اگر وہ آ جاتی ہیں اس پہ کہ بس وائلڈ انڈا صبح وائی ڈاکٹر ڈاکٹر بھی یہ کہتے بھی نہیں ہیں یہ تو میں ویسی ایک حکیم صاحب لے ان کو لگا دیا تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کا انہا لیلہ ہو جائے لوگ کہیں گے بردہ بڑا ہینڈسوم سمارٹ ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا سا ہلکا پھلکہ لیکن مر جاؤ گے کچھ لوگ نیچرل ان کا ویٹ ہی زیادہ ہوتا ہے وہ موٹے نہیں ہوتے وہ ہوتے ہی گول ہیں قدرت نے ان کو پرکار رکھ کے بنایا ہوتا ہے فریشتہ سے کہا ہوتا ہے جا کے ذریعہ یوں کرو اور آنکھیں یوں کر کے آنکھیں بناو ایک چپکا دو ایک ناک نکالو بار چلو بھئی تو قدرت کی طرف سے قرآن میں آتا ہے نا کہ خالقا کا فسا ہوا کا تیرے رب نے تجھے بنایا فسا ہوا کا فی ای سورت ماشاء رکبک پھر جو چاہی سورت دینا چاہی تجھے وہ دے دی اللہ جو چاہی سورت دے دیتے ہیں تو کسی کو گول بنا دی کو بارک بنا دیا تو بس یہ اللہ کی مرضی ہے اب وہ گول خامخا میں کٹنگ کی کوشش میں ہے تو وہ پھر قبر میں چلا جاتا ہے یوریک ایسٹ بڑھ گیا تو کم کریں روٹی چاول چھوڑیں نہیں بھائی دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی کھانا تو ہے یہ اصل تو بھائی نکاح ہے کمار ہے اچھا اچھا یہ بڑا آج خاندانی نکاح ہے آپ سب نے بیٹھنا ہے آج کا نکاح بہت خاندانی نکاح ہو رہا ہے میرے بیانات میں کرتا رہتا ہوں نا بیوہ عورت سے نکاح کرو بچوں والی سے نکاح کرو تو ماشاءاللہ ایک ینگ لڑکا ہے وہ میرے پاس آیا تھا ایسے ایسے میں نے کہا آپ کا نکاح میں پڑھاؤں گا اور ویڈیو کیمرے کے سامنے پڑھاؤں گا تاکہ دوسروں کو بھی کیا ہو تو کدھر ہے بھائی آرڈر پر دولہ ہے ماشاءاللہ کمار ہے لڑکا بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہے عورت کے دو بچے بھی ہیں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں نا تو بھائی پہلی شادی کس سے ہو رہی ہے بیوہ سے ماشاءاللہ بلکل دیکھ لو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام نہیں ہے ان میں لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہوگا جو بیوہ عورت سے کر رہا ہے کوئی پرابلم ہوگی کیا خیال ہے تو انجینئر کے پاس بھیجو اس کو بھائی دیکھ لو کوئی کوئی ریپیرنگ کا کوئی کام ہو سب ماشاءاللہ فٹ فر بلکل اوکے کی ریپورٹ ہے اچھا بھائی ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمت کر لو یا یہ بھائی میں سوالات کے جواب دے دوں پہلے آپ بھی کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کمارے تھے نا جواب ان کی والدہ سے انہوں نے نکاح کیا ہے کمارے دیکھ رہے ہو اب بھائی کیمرے میں آؤ نا اچھایب گھر میں آ جاؤ گے برنا یہ دیکھ لو بھائی انہوں نے نکاح کیا کتنا عرصہ ہو گیا سات سال ہو گئے جب یہ چھوٹے تھے سات سال پہلے ان کی والدہ سے اس کمارے چھڑے چھاٹ نے نکاح کیا دیکھ رہا ماشاءاللہ اور سات سال کامیابی سے زندگی بعض دفعہ انسان کو ایک وشتہ پسند آ رہا ہوتا ہے تو ماباب صرف اس بیس پہ نہیں کرنے دیتے وہ طلاقی آفتہ ہے ہڑا کے لڑکے کو بسند آ رہی ہے کیا خیال ہے بھائی ہم دعوت میں کہیں جائیں میں لوگوں نے کہا دو دال شاول بنا دو کہہ رہے نہیں دال شاول بھائی جو ہمارے کھانے کا دل چاہ رہے ہیں وہ کھائیں گے نا دعوت میں لوگ وہ مرغی لاکے رکھیں گے بھائی جس کا دو دل چاہ رہے ہیں وہ اس کے سامنے لاکے رکھو سستے مہنگے کو مت دیکھو آپ کو جہاں نکاح کرنے کا دل چاہ رہا ہے لڑکا ہو یا لڑکی وہاں نکاح کرو طلاقی آفتہ بیوائیں بچے ہیں ان چیزوں کو مت دیکھو ہمارے ہاں بعض دفعہ لڑکا چاہتا ہے طلاقی آفتہ سے شادی کرنا مائے کہتی ہیں ہماری خاندان میں ناک کڑ جائے گی دوست کہتے ہیں بزاک اڑائیں گے تو اپنی زندگی ان دوستوں کے چکروں میں برباد مت کرو اور لڑکیوں کو بھی برباد مت کرو میں نے اور بھی اس طرح کے نکاح پڑھائے ہیں کہ ایک لڑکے نے اپنے سے دس سال بڑی عمر کی لڑکی سے نکاح کیا اور بیس سال سے کامیاب زندگی گزار رہا ہے ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ یہ جن خاتون سے نکاح کرنے ہیں جو ان کے بھی پہلے سے دو بیٹے ہیں ایک رسم چل پڑی خاندان میں اچھو بات ماشاءاللہ آج کا بیان کچھ ادھورہ سا ہو گیا وہ جو ٹوپک لے کے چلا تھا وہ رہے گی اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو نمٹائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں پہلے وہ بات مکمل کرتا ہوں جو ایتھیسٹ ہے نا آپ ان کی تغریریں مس سنیں اس لئے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے یہ بات دلائل سے حاجت نہیں ہے اس کی بالکل پکی ڈھکی بات ہے کہ ہم خود سے نئی بن سکتے یہ میں اس لئے مکمل کرنا ہوں کہ کلپ بازیاں شروع ہوجاتی ہیں تو وہ ادھورے ادھورے کے لئے باتیں ہم خود سے بنی نہیں سکتے نا ممکن ہے کوئی ہے بنانے والا کوئی ہے بنانے والا یہ تو نا ممکن ہے کہ بھائی تب ہی قرآن نے اپنے وجود پر زیادہ دلائل نہیں دیا توحید پر زیادہ دیا اس لئے کہ وجود تو سب ہی مانتے ہیں یہ کہہ راہ یہ مسئلہ کہ جب ہم خود سے نہیں بن سکتے وہ اللہ خود سے کیسے بن گیا وہی وہ اللہ ہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کو اگر نہیں مانیں گے تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا یہ بات اقل یہ زیادہ بے اقلی کی بات ہے ای سی ایس جو ہے نا وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اس بیس پر کے وہ خود سے کیسے ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ سے ماننے کے لئے تیار ہو جائے گا واہ بہی واہ تم مادے کی بنیوی چیز ہے ٹھیک ہے نا تم میں صبح و شام تغیرات آتے ہیں تم اسباب کے محتاج ہو تم ہمیشہ سے ہو اور بنانے والے کے بارے میں تم یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ وہ نہیں ہو سکتا تو آپ اقل کی بات نہیں کر رہے بلکہ آپ بے اقلی کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو پکی ڈھکی بات ہے اس لئے عام آدمی کو ہم قطن اجازت نہیں دیتے کہ کسی ایتھیس کے سامنے بیٹھ کر فیس بک پہ چیٹنگ کریں کیونکہ آپ کے دلائل اگر سے مضبوط ہیں لیکن آپ وصفصوں شیطان کو وصفصے ڈالنے کا موقع مل جائے گا عبادات میں سکون ختم اس لڑکے کی غلطی جس کا میں واقعہ بھی سنا رہا تھا نا اس کی غلطی یہ ہے میں دعا ہوں جس کی راتوں کی نینے اڑ گئیں اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے فیس بک پہ ایتھیس سے جو نے چیٹنگ شروع کر دی چیٹنگ شروع کر دی دلائل تو نہیں ہے لیکن آج سا آج سا دماغ کیا ہو گیا کیونکہ جب آپ سنتے رہتے ہیں ایک چیز میں وسط سے آگئے نماز میں سکون ختم کیونکہ اب ایتھیس لوگوں کے پاس تو سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا آپ کو گائیڈ کرنے کے لئے کہ جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر جو مردی جنگلیز کے جانوروں کی زندگی اچھا کیا برا کیا اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں اچھا برا تو مذہب بتاتا ہے نا یہ اچھا یہ برا انہیں گے سیکس کو جو قوم حلال کر دے اس کو بچارے کو کیا پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے جو لڑکوں سے لڑکوں کی بتسیلی کو نہ برا کہہ سکے کوئی دلیل ہی نہ ان کے پاس تو وہ کیسے آپ کو گائیڈ کریں گے اچھا کیا ہے اور برا کیا جنگلی پتا ہی نہیں کہ کھانا کیا ہے پینا کیا ہے اقلی دلائل پر اگر آپ چلو گے نا مذہب کی گائیڈنس کے بغیر تو پھر آپ ہر طاقتور کمزور کو دبائے گا وہ کہے گا جب سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو جان سے مار دیتی ہے تو میں علاقے کا کانسلر ہوں میں اگر جو ہے نا وہ زمینوں پہ قبضہ کرلوں طاقتور بن کے اور میں اس کو پیسو کی خاطر جان سے مار دوں تو کیا ہے فطرت کو تو یہ قانون ہے جنگل میں شیر کیا کرتا ہے حکومت کرتا ہے تو ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سرے سے لہٰذا ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا تو وہ لڑکا بچارہ ای سی ایس ہو گیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی سے سکون کیا ہو گیا ہے ختم تو یہ نہ ان لوگوں سے علشیں آپ لوگ اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے اس کی قدر کرو بہت بڑی نعمت ہے یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑی اللہ نے کوئی نعمت پیدا کی نہیں ہے اور یہ دعا مانگا کرو ربنا لا تزہ خلوبنا بعد اِذ حدیتنا اے اللہ جب تُو نے ایک دفعہ ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت کرنا اور ایک آخری آئیس تنا کے بات ختم کرتا ہوں قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے اے ایمان والوں اگر تم دین سے پھر گئے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے ایمان چھوڑ دیا تو اللہ ایمان والوں کو پیدا کر دے گا نا 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 تم اگر ایمان سے پھر گئے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا مطلب تم پھرے اس لیے ہو کہ تم میں محبت نہیں تھی پھر ایسے پیدا کرے گا جو محبت والے ہو وہ نہیں پھریں گے تو صرف ایمان کافی نہیں ہے محبت پیدا کرنا ضروری جو لا الہ الا اللہ کی ضرمیں لگائی جاتی ہیں یہ ایمان کے لیے نہیں ایمان تو سب میں ہے یہ محبت کی آگ کو بڑھگانے کے لیے بہت مشکل ہے بھائی نہیں آری سمجھ ان کی تو آگئی الحمدلہ ان دونوں کی آپ لوگ کی نہیں آری سمجھ دیں اچھا بھائی میرے بیان سن کر تین درجن سے زائد ایسے رشتے ہیں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ترغیب دے دیں والدین کو بھائی میں والدین کو تو ترغیب نہیں دوں گا کہ اپنی بیٹی کسی دوسری شادی والے کو دے دیں لوگ مجھے کہتے ہیں خواتین کو آپ ترغیب دیں کہ وہ دوسری بیوی بن جائے میں کہوں کیوں بھائی آپ کو کسی کو وہ اگر کمارہ مل رہا ہے تو اس کو ترجیح دے وہ ہر ایک اپنا اچھا سوچے نکاح کے معاملات میں سب اپنا کیا سوچے اچھا لڑکوں کو میں کہوں گا تم دوسری کرو کیا خیال ہے کہیں گے جب کوئی دے گا نہیں تو ہم کرے گا ایسے بھائی وہ دیں گے جو مجبور ہیں وہ دیں گے جن کو کمارہ نہیں ملے گا وہ آپ کو دیں گے ہاں جن کو نہیں مل رہا کمارہ ان والدین کو میں کہوں گا بھائی جب نہیں مل رہا تو something is better than nothing کسی دوسری والے سے کر دو کیا خیال ہے بلا وجہ میں دوسری بیوی بننے کی ترغیق کسی خاتون کو اس لیے نہیں دوں گا کہ دو بیویوں میں عدل بہرحال مشکل کام ہے یہ تو ہے اور کئی لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں دوسری کی تو پہلی کو لٹکا دیا یا دوسری کو لٹکا دیا تو کچھ لکچھ لٹکتے رہتے ہیں الٹی سی دی حرکتیں کرتے رہتے ہیں چار دن کا جوش ہوتا ہے پھر جب سسرال سے چترول لگے ٹھیک ہے نا تو دوسری کو چھوڑ دیا یا یہ کہ دوسری کی طرف توجہ زیادہ ہوئی پہلی کو چھوڑ دیا یہ گڑڑے ہوتی رہتی ہیں تو عورت اپنے آپ کو خود سے آزمائش میں نہ ڈالے کوشش کریں کمارے سے شادی کریں لیکن اللہ نے مرد کو دوسری کی اجازت اس لیے دی ہے کہ ہر عورت کو ریلائیبل کمارہ ملے گا نہیں بہت سے کمارے بھی مخنچو ہیں جن کی اپنی بیویاں ان سے بیزار آئی بھی ہیں تو آپ ان کی دوسری بن گئی تو ہو گیا بیڑا غرق وہ تو پہلی والی بھاگنے کے چکر میں ہے وہاں سے اور وہ بھاگ اس لیے رہی ہے اس کو پتا ہے مجھے کوئی رشتہ ملے گا نہیں دوسری کے رواج ہوگا تو اس کو پتا ہے بھائی فلانا جو ہے وہ دوسری میں زیادہ اچھا ہے میرے کمارے شہر سے ایسا بھی ہے بعض آدمیوں کی چار بیویاں ہوتی ہیں وہ چار کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں برزبت کسی کمارے کے جو ایک کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا تو عورت کے لیے اختیارات کو بڑھانا مقصد ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ میرے لیے یہ کمارہ زیادہ بہتر ہے یا یہ مخنچو ہے وہ دوسری والا اس سے مجھے زیادہ اچھے خوک دے دے گا تو یہ عورت خود فیصلہ کرے گی اور اس کے اببہ امہ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہوگی کمارہ زیادہ بہتر ہے اس کو ترجیدیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کمارہ یہ مخنچو ہے مخنچو سمجھتے ہیں جو ہوتے ہیں آج کل یہ مخنچو ہے یہ میرے بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو میں کہتا ہوں پھر اس کمارے سے دوسری والا جو ذمہ دار ہو وہ کیا ہے بہتر ہے اور دوسری والے کا ذمہ دار ہونا پتہ چلانا نسبتاً آسان ہے اس کے دیکھ لو پہلے بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے کیا خیال ہے بھئی نہیں آری سمجھ میں تو رہنے دیں بھئی تو میں خواتین کو کبھی ترغیب نہیں دیتا دوسری بیوی بنے کبھی ترغیب نہیں دیتا میں کہتا ہوں اگر پہلے کوئی اچھا مل نہیں رہا پھر عمر ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری بولو نا بن جائے عمر ضائع نہ کریں کہ پوری زندگی ایسے اور اس میں بھی دوسری جب بنے جب آپ کو اعتماد ہو اور یہ بھی خواتین سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل مرد دوسری شادی کرنے سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ ساری باریاں معاف خرچہ معاف صحیح ہے نا ہم چھپا کے رکھیں گے ساری زندگی اکثر ایسی شادیاں ناکام ہوتی ہیں وہ کہے میں ڈرتا ہوں میں بھی بتا نہیں سکتا آپ بولیں پھر جب آپ کے اندر یہ ڈر ختم ہو جائے گا آپ ببر شیر بن جاؤ گے تو پھر دوسری گر نام سے آپ میں دم نہیں ہے تو پھر آرام سے مرد برگلاتے ہیں لڑکیوں کو بہت کیسز آئیں کہ تم ایسا کرو میں تم سے شادی کرنے چاہتا ہوں میں ساری زندگی لیکن نہ بابا کو بتاؤں گا نہ اممہ کو نہ تمہارے اببا نہ تمہاری اممہ کسی کو پتا نہیں چلے گا چھپن چھپائی کھیلیں گے اب نکاح تو گواہوں کی موجودگی میں ہو جاتا ہے لیکن جب کوئی حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں تو مرد کا تھوڑے دلوں میں دل بھر گیا اب وہ کہتے ہیں پتا باتا تو کسی کو ہے نہیں اس کو پدلی گلی سے نکالو اب وہ نکالتے ہوئے بھی شریف آدمی درتا ہے کہ یار لوگ بیوی بھارل بولے گی تاں تو پھر وہ راتوں کو دو دو بجے آ رہے گھر پہ کبھی آئی نہیں رہا ایسا تورچر کرنا شروع کرتا ہے اس کو کہ وہ بیچاری خود عذاب میں آکے طلاق مانگنا شروع کر دیتی ہے تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں تو اس لئے کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہو نا ایک خاتول نے کہا کہ وہ ایک شوہر ہے ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں دوسری شادی کرنے چاہتا ہوں لیکن باریاں واریاں معاف اور اصل میں دیکھیں میری مجبوری ہے ایکچولی میں بھی بتاؤں معاشرہ اس کو ایکسپ نہیں کر رہا ایکچولی ایکچولی کر کے میں نے کہا اس کو بولا تم مرد کا بچہ ہے تو دوسری شادی کر ورنہ تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے مرد کا بچہ ہے کوئی ایسی واقعی مجبوری بیان کرے کہ اس تائم تک میں چھپاؤں گا اس کے بعد اعلان کر دوں گا اس تائم کی ہو وہ پھر بھی قابل معافی ہے سارے نگی چھپاؤں گا وہ لہمیں نہیں چاہیے وہ بڑے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں آدمی تو عورتوں وہ بے حقوب بناتے ہیں خواتین کو تھوڑی پتا ہے کس طرح سے چکنی چپڑی باتیں کر کے ایسے وظیفے بھی بتایا گا اس کو اور پہلے نماز کے تھوڑے فضائل بیان کرے گا تاکہ وہ سمجھے بہت دیندار ہے ہاں پھر تھوڑے سے مفتی تارک مصود صاحب کے بیانات سننے کا کہے گا ان کے شادیوں پر بیانات سنو اور دیکھو وہ کتنی ترغیب دیتے ہیں اور دیکھو اسلام میں یہ میں بھی چاہتا ہوں آپ کا گھر بساؤں میں اور جو تو اب وہ کہہ کے کیا طریقہ کار کیا ہوگا گھر بسانے کا کوئی ایکچولی ہم لوگ جائیں گے مفتی صاحب سے چھپ کے نکاح پڑھا لیں گے اپنا میں تو پڑھاتا ہی نہیں ایسا نکاح یا پھر جو ہے وہ یا کوٹ میریش کر لیتا ہے یا چھپ کے کسی بھی وہ ٹیلی فون پہ بھی ہو جاتا ہے نکاح تو ایسا ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ اس طرح سے جو ملا کریں گے اور میں خرچہ بھی اٹھاؤں گا لیکن پتہ نہیں چلے گا کسی کو تو یاد رکھو مولانا صلو علی تھانوی نے یہ لکھی یہ بات کہ اللہ نے عورت کو جو بھائی دی ہے نا اور باپ دیا ہے وہ اس لیے کہ عورت کو بے عقوب بنانا آسان ہے دیکھو پھول ہے عورت کی مثال ہے پھول کی اس کے گرد کانٹے ہوتے کے نہیں ہوتے تو عورت پھول ہے اس کے گرد باپ اور بھائیوں کے کانٹے اللہ نے رکھے ہیں سمجھے ہی بات باپ اور بھائیوں کے سالے پیدا کیا اللہ نے سالہ بھی فطری پیدا ہی شاہی ہے یہ قدرت کی طرف سے ایک بہنوئی کو کیا ملائے گفت کہ تم تمیز سے زندگی گزارو کیونکہ عورت کے حقوق مطالبہ کرنے والا اگر پیچھے کوئی مرد نہ ہو تو اکثر سو فیصد نہیں آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں اکثر مرد پھر بیوی کے حقوق ضائع کرتے بہت ساری خواتین کے فون آتے ہیں میرا میاں ظلم کر رہا ہے ظلم میں کہہ رہا ہوں تم اپنے بھائی کو بتاؤ کہہ رہا ہے بھائی ہے ہی نہیں یا ایک بھائی ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے اس لئے کہتا ہوں وہ بچے پیدا کرو تاکہ اپنی بیٹیوں کو بیٹے تو دو بھائی تو دو کل وہ دفاع کے لیے کھڑے تو ہو آنکھیں کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں لاواری سورتوں پر ظلم کا ریشو زیادہ ہے پیچھے سالے ہو نا ایک دی ایس پی ہے ایک جناب مرشن نیوی میں ہے ایک جناب آرمی میں ہے پھر دیکھو ظلم کر کے پھر ایس پر میں نے دیکھا ہے پھر تمیز سے چل رہے ہوتا ان کو پتا بھائی اس کے ریشد آرمی ہے تو اس لئے خواتین کو میں یہی کہوں گا حد تل امکان جب تک سخت مجبوری نہ ہو ارینج میریش کریں لڑکے سے بولے تم میں دم ہے ساری دنیا کو بتاؤ پٹو پتا چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو کیونکہ یہ دوسری شادی کرنا آدمیوں کا کام ہے جو مرد نہیں ہے اس کا کام بولو بھائی نہیں ہے کوئی واقعی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے چند ہر قائدے سے کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر میں کبھی اس کی ترغیب خواتین کو نہیں دیتا کہ کسی مرد سے آپ چھپ کے نگا کر لیں وہ کم بغت وہ کچھ دن میں ایسا عذاب بنا دے گا نا زندگی یہ تو جو آج کل جو بی بیوں کے حقوق پبلک ادا کر رہی ہے یہ اللہ کے خوف سے تھوڑی ہو رہا ہے بھائی یہ تو اس لیے کہ آپ گھر میں رہتے ہیں تو بھائی کا بھی خوف ہوتا ہے اپنے بھائی کا بھی خوف ہوتا ہے کیونکہ جب گھر میں بہو آتی ہے تو اس کا صد سے وہ آپ کے بھائیوں کی بھابی بن گئی پھر جب بچے ہوتے ہیں تو آپ کے بھائی اس کے تایا بن گئے دوسرے بھائی اس کے چاچو بن گئے ایک بہن خالہ بن گئی یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں تو زمان سے نکالنے کیا پتہ چلے گا تو وہ لٹکا دیتا ہے مرد ظلم کرتا ہے پھر باس تو ایسا کرتے ہیں پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں نہ حقوق ادا کر رہے ہیں اور نہ چھوڑ رہے ہیں تو اس لیے جو میں چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر انسان کا بچہ بن کے تمیز سے چاہو بھائی یہ پرابی دو ان کی لیٹ ہو رہی ہے ایسا نہ وہ اور بڑے ہو جائیں کیا خیال تو یہ جو رفی بھائی آپ کی بات کے جواب ہوگی جو کرنا چاہ رہا ہے نا مرد اس کو بولیں بھائی تمیز سے ہوگی تو پھر ہم آپ کو رشتہ بتائیں گے کھلے آمڈلے بتا کے ہوگی نہیں ہے نکاف تو لائف جائے گا نا نکاف خاندانی نکاف بھائی اچھا بھائی دولن کی طرف سے وکیل محمد عطیق خان والمحمد حصیب خان کہیں بھائی آپ تو آگے آئے نا جلیلیلیلی تائم بہت ہو گیا ہے بس گواہ تو یہ سارے ہی ہیں ڈاکومنٹیشن میں جو گواہ ہوتے ہیں وہ ارجنل گواہ بھی ہو ہوتے ہیں جو سارے بیٹھے میں جزاک اللہ جناب آپ نے محمد حصیب خان آپ ہے نا آپ نے مجھے اجازت دیئے کہ میں جویریہ خان بنت محمد عطیق خان کا نکاہ محمد طلحہ فرقان والمحمد فرقان سے دس ہزار روپے مہر موجل کے وزم کرو اجازت ہے بیٹھئے محمد طلحہ کہاں ہیں بھئی آپ بیٹھئے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونومن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعہ فی عمالنا من يہدی اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا حدی علا ونشهدوا لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا هو نشهدوا ان محمد عبده ورسوله صلى الله تعالی علیه وعلى آله واصحابه وبرکا وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ایوہ الذین امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويقل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكه المرأة لاربع لحسنها ولمالها ولدينها ولنصبها فاضفر بذات الدين تربت يداكو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فاني مباهي بكم الامم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجو ولا تكونوك رہبان النصارا جناب محمد طلح فرقان والمحمد فرقان میں نے آپ کا نکاح جویریہ خان بنت محمد عطی خان سے دس ازار روپے مہر موجل کے وزمے کیا آپ نے قبول کیا کتنی آرام زنی ہوتا بھائی نہیں کہا بولیں مدر زور سے بولنے جزاک اللہ اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی اس نے کب برکت دے کل ایک ہندو آیا میرے پاس اسلام قبول کیا ہے اس نے تو میں نے ان سے ہندو کلچر کے بارے میں پوچھا میں نے کہا میں نے جو ہندووں کے سروے کیا ہے اٹھارہ سال میں لڑکی بیوہ ہو جائے نا تو ساٹھ سال تک بیوہ والی زندگی ہی گزارتی ہے دوبارہ شادی بولو بھائی نہیں ہوتی یہ حساب ہے ہندووں میں زندگی برباد تو ممکن ہے اب جو لیبرل قسم کے آرہے ہیں ان کا الگ ہو لیکن جو عمومی طور پر رواج ہے ہندو میں وہ یہ ہی ہے میں خود ملا ہوں ایسے ہندو سے اس نے بتایا کہ میں میری والدہ اٹھارہ سال کی تھی جب بیوہ ہوئی تھی کم امری میں شادی ہوئی تھی کہہ رہاں اس وقت سے اب ان کی پچاس ساٹھ سال عمر ہو گئی کہہ رہاں ہوئی نہیں سکتی ہمارے رواج ہی نہیں ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ان کے تو مذہب میں آلاو نہیں ہے یا کیا ہے ہمارے مذہب میں ترغیب ہونے کے باوجود بھی فائدہ یعنی پریکٹیکلی تو وہی ہو رہا ہے نا بیوہ ہو جاتی ہے لیکن کسی کو اس سے نکاح کرنے بولو بھائی نہیں دیتے یہ جو حدیث ہے نا کہ جو بیوہ عورت بچوں کی خاطر نکاح نہیں کرے گی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی یہ حدیث صحیح نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھ میں بچوں کی خاطر نکاح سے اجتناب کرنے والی حدیث یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف روایات بھی صحیح بھی ہیں اور قرآنی آیات بھی ہیں قرآن میں باتا ہے انکحل آیامہ منکم بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو یہ بالکل متواتر آیت ہے اس میں ہر قسم کی بے نکاح داخل ہے چاہے بیوہ ہو چاہے بچوں والی ہو اسلام میں بغیر نکاح کے زندگی کو پسند نہیں کیا کیونکہ یہ نیچر انسان کی اللہ نے جوڑے کے شکل میں پیدا کیا ہے پیر بنایا ہے اکیلے اکیلے کلے کلے نہیں پیدا کیا اللہ نے سمجھ رہے ہو تو اگر الگ الگ رہو گے تو اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے معاشرے میں ڈپریشن کی طرف بھی جاؤ گے اور زنا کی طرف بھی بہت ساری چیزیں تو عملی طور پر تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا ہم میں اور ہندووں میں ہم کہتے ہیں شریعت میں ترغیب ہے لیکن کرنے پھر بھی نہیں دیتے تو اببہ کو بھی کرا دیا کرو اگر والدہ کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا اور اگر اببہ کا انتقال ہو گیا اور والدہ جوان ہے تو ان کا بھی نکاح کرا دیا کرو عرب لوگ تو اپنی ماں کا خود نکاح کراتے ہیں اگر جوانی میں ماں بیوہ ہو جائے مجھے ایک آرمی کے آفیسر نے بتایا کہ میں سعودی عرب میں تھا تو میری کسی عرب سے دوستی ہو گئی تو اس عرب نے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں میں اپنی والدہ کا آپ سے نکاح کرا دوں وہ اگرم حیران یار کو استغفراللہ استغفراللہ وہ مجھے خود اپنا واقع ہے استغفراللہ کیسے یار بے شرم آدمی اپنی والدہ کا تو یہ چونکہ جہالت میں رہے نا ہم لوگ انڈیا میں رہے زیادہ تو یہ اس کی اثرات ہیں تو بھئی اس نے کہا یار میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک آفیسر تھے آرمی میں کہہ رہے ہیں یار آپ ایک بڑے ذمہتار میری آپ سے دوستی ہے آپ بہت اچھیل مجھے لگے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ کی ضرورت ہے نکاح انہیں والدہ کہتی نہیں ہے بیٹے کو بیٹا خود سوچتا ہے ماں کے بارے میں اگر جوان ہو بوڑی ہو گئی پھر ایک الگ حکم ہے پھر وہ کرنا چاہے تو کرا دو نہیں کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے لیکن جب تک جوان ہے اگر بوڑی ہو کے بھی چاہے تو کرا دیا کرو کیونکہ بعض افعہ عورت کو صرف ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنے دل کی باتیں ہیں میہ بیوی جو دل کی باتیں ایک دوسری دی کرتے ہیں وہ اولاد سے نہیں کر سکتے بعض افعہ مرد بوڑا ہوتا ہے لیکن اس کو صرف سہارا چاہیے ہوتا ہے یار ایک بوڑے نے مجھے خود کہا یار مجھے مجھے صاحب کوئی بڑی عورت دلا دیں میں نے مزاق کیا میں نے کہا کیا پروگرام ہے کہہ رہے ہیں مسلح بشاہ کے تحجد پڑھوں گا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تنہائی میں مجھ سے نہیں کوئی تو ہو نا یہ تو فطرت ہے اس کو تھوڑی بدل سکتے ہو بھائی بیٹوں کا الگ اللہ نے نعمت رکھی ہے بیٹیوں کے لئے بیوی میاں بیوی ایک الگ چیزیں ہیں تو ان کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا لیکن معاشرہ ماننے کو تیاری نہیں ہے عجیب مسئیبت ہے تو یا تو پورے ہندو بن جاؤ گیا تمیز سے گھر کو مندر خانہ بنا لو ہو مسلمان کام سارے وہ ہندو والے تو یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات تو وہ کہنے لگے آرمی کے آفیسر تھے کہنے مجھے کہا کہ وہ میرے والدہ سے کہہ رہے میں نے کہا استغفیر اللہ استغفیر اللہ اسے میں پاگل ہو گیا کہہ رہے میں نے تو نہیں کی میں نے کہا بچے ماریں گے پکڑ کے مجھے بولیں گے کیا کر کے آئے ہو کسی کی امی سے شادی کر لی استغفیر اللہ نیجر صاحب آپ کو شرم نہیں آئے آپ کسی کی امی سے شادی کر کے آ رہے ہیں تو یہ سب جاہلانہ کلچہ رہے ہیں عرب میں یہ چیز یہ چیز نہیں ہے اس معاملے میں اسلام کے زیادہ اسی طرح یاد رکھو کسی پہ خود رشتہ پیش کرنا بھی بری حرکت نہیں ہے بعض لوگ غیرت میں مر جائیں گے کوئی اچھا رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے تو بیٹی کو خود نہیں پیش کرتے کہ میں اپنی بچی کا آپ سے نکا کرنا جائیں کہہ رہے ہم کیوں پیش کریں ہم کیوں تو کوئی ہے تو صحابہ نے کیا یہ کام حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت عمر نے ابو بکر پہ پیش کی آپ نکا کر لیں پھر حضرت عمر پہ پیش کی حضرت عثمان پہ پیش کی تینوں نے انکار کر دیا ہر تو بگرے تو خاموشی اختیار کی پھر نبی نے خود پیغام بھیجا تو آپ نے کر دی شادی ہمارے ہاں پہلے تو طلاقی آفتہ ہوتی تو پیش تو دور کی بات رشتہ آتا تو کہتے ہیں اب کیا ضرورت ہے ایک تجربہ ہو گیا نا ناکام اب چھوڑو ان بچوں کے لئے گھر میں رہو آرام سے زندگی گزارو مولانا تاج عمر صاحب کے بیانات سنا کرو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم بٹھائے رکھتے اخبار میں اشتہار پھر دیتے کئی عرصے کے بعد جا کے تو یہ بھی اور ہاں لیکن اس میں ایک بات کا کسی گھٹی آدمی کو نہ پیش کیا کرو کیونکہ اس میں اگر پیش کر دی ساری زندگی کم بغت آنے دے گا انہوں نے خود ہی بولا تھا میں تو راضی بھی نہیں تھا انہوں نے خود پیش وہ ساری زندگی نا آپ کی عزت کا کیا کرے گا تو عزت تمیز والا کوئی آدمی جیسے کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ تمیز والے بیٹے میں تو اسی طرح مرد بھی نکاح کا پیغام بھیجے تو بھیجنے میں پابندی نہیں ہونی چاہیے لڑکی والے اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں آپ نے کسی سے بات کر لی کہ میں آپ کی بیڑی شادی کرنا چاہتا ہوں چوانٹ مارے گا رکھ کے عجیب پاگل پنے والی بات بھائی انکار کر دو ختم عجیب مصیبت ہے عجیب سی غیرت کے عجیب آپ نے کیسے یہ پیش میرے پاس تو ایسا شروع میں بہت ہوتا تھا اب نہیں کرتا میں بھائی میں ڈرتا ہوں پیزے ایسا ہوتا ہے کوئی خاتون کا فون آیا میں پریشان ہوں میں کر لیتا ہوں آپ سے نکاح گر آپ میں خود کہہ دیتا تھا نمبر بلوک ہے میں کانپر اببہ کا نہ آجائے فون میں نہ اببہ کا نہ آجائے بھائی میں نے کہا بھائی اب نہیں کرتا یہ کام کئی سال ہو گئے چھوڑ دیا میں نے کئی سال ہو گئے تو ایک اور صاحب تھے وہ ان کو بہن رشتوں ملے ڈالا رفی بھائی سے پہلے کی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے چکر میں لگے رہتے تھے ہر وقت نا ان کو ہم نے شادی دستر کھول کے دیا میں نے کہا میرے پاس لوگوں کے فون آتے رشتوں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں آپ کر رہے ہیں تو اب کوئی اچھا رشتہ آیا تو وہ خود بھی پیش فش کر دیتے تھے اپنی کے یار میرے سے کر لیں اگر اتنے اچھا ہے تو اب خواتین کے نا میرے پاس فون کے دیکھو ایک غیرت نہیں ہے خود میں نے کہا آپ منع کر دو نا آپ منع کر دو یا اپنے اببہ سے بولو اببہ ان کو منع کر دیں کہ آپ سے نہیں کرنی ختم پھر دوبارہ کر پیغام میں نے مجھے بتاؤ میں اس کے چطول نگواؤں گا یہ تمہیں منع کر دیا ہے تم پھری کیوں ہو رہے ہو کیا خیال ہے بھائی جب تمہیں ایک دفعہ منع کر دیا تو تم پھری تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نگا کا پیغام بھیج رہا ہے نا دوستی کی بات تو نہیں کر رہا دوستی کے لیے پیغام بھیجونا اور رات کو اگر گیارہ بجے آپ دوبارہ کال کر لیں مجھے تھوڑی گفشپ ہو جائے اس پہ نہیں غیرت میں آتے بھائی کوئی بھی پیغام بھیجے بھیجنے پر کوئی پابندی نہیں آپ سو دفعہ انکار کر دیں اکثر واقعہ میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں چھوڑو واقعہ نہیں سناتا لوگ کمیس کر رہے ہوتے ہیں اب بھر آ رہا ہوتا ہے ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا کہہ رہے ہیں میں میں کہیں کسی خاتون پر نظر پڑ گئی لٹو ہو گئے کہہ رہے ہیں میں اسے گھر تلاش کر کے تمیز والے آدمی تھے گھر پہنچے اببہ سے بات کی تمیز والے آدمی بات اببہ سے ہی کرے گا میں نے اگر کسی کو پیغام بھیجا وہ خاتون عمر میں زیادہ تھی کوئی جوان کماری لڑکیوں کو خود پیغام مناسب نہیں اببہ سے بات کر لی جائے اببہ سے بات کی جائے بھئی آپ اپنی بیٹی کی جو ہے نا اگر میرے سے نہیں اس طرح سے آپ کریں بات کیونکہ چھوٹی کم عمر کی لڑکیوں کہ پھر وہ ان کے دل میں جذبات پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہ اببہ کی مانتی نہیں ہے تو ان سے ڈیرک اببہ سے بات کی جائے اور اگر میچور ہے تو پھر اٹھائے رہے کچھ سے بھی کی جا سکتی ہے تو وہ صاحب کہنے لگے وہ شریف آدمی تھا اببہ کے گھر پہنچا ایڈرس لیتے لیتے اببہ کے ہاں پہنچ گئے تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا بنگلہ ان لوگوں کا تو میں نے ان کے اببہ سے کہا لڑکی کے اببہ سے بھئی ایسا مسئلہ ہے کہ میں آپ کی جو دختر ہے اس سے بڑے تمیز سے نا فارسی وارسی کے الفاظ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے وہ ایک آدمی گیا نا کسی کے گھر دہاتی گیا کسی کے گھر رشتہ مانگنے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لڑکی کے باب نے لگا دیا چترال کیچ گئے تو اس کو چترالوں اسے کپڑے جھڑتے ہوئے کہتا ہے تو اچھا تو میں انکار ہی سمجھوں پھر اچھا تو میں لیکن پیغام ایک دفعہ بھیجو بس دوبارہ مت ایک دفعہ بھیجو ان کو پتہ چل گیا اب وہ ہاں کر دیں ان کی مرضی یا تفتیج کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں پیغام بھیج کے بھئی اب آپ مجھے بلائیں تو صحیح تحقیق تو کریں ان کو پتہ ہے اپنی بیٹی کا آپ سے زیادہ وہ اب دوبارہ ریپلائی کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو اب نہ گزو پھر یہ غیرت کے خلاف ہے کسی کے پیچھے پڑ جانا بس ایک دفعہ پیغام میرے دی آپ کا فرض ادا ہو گیا اب وہ تحقیق کرے نہیں کرے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں بھائی میرے میں کیا غرابی ہے بتاؤ تو صحیح کیا غرابی ہے تو وہ صاحب گئے ان کے گھر اور کہنے لگے کہ میں آپ کی بیٹی سے نگاہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے پورا واقعہ بتایا جب یہ واقعہ سنا رہے تھے نا اس لڑکی جس سے ان کی شادی اس کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے چیز ہے نا شادی ہوئی کیسے ہوئی یہ میں بتاتا ہوں وہ لڑکی کہیں کھڑی ہوئی تھی دوسرے کمرے میں اس نے اس لڑکے کو دیکھ لیا لڑکا تھا بڑا ہینسم خوبصورت وہ اس کی سمجھ میں آ گیا تو اببہ نے سب سے پہلے آمدن پوچھے انہوں نے کہا میری صدر میں دکان ہے شاپ ہے اببہ نے کہا کہ تمہاری جتنی بڑی دکان ہے نا اس سے بڑے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں دھر کے مطلب یہ کہ مالی لحاظ سے بہت کیا تھا وہ لو تھا لو لیول آدمی تھا غریب تھا اور وہ بڑے بنگلے کی مالک تھا جب یہ مجھے واقعہ سنا رہا تھا اس وقت میں اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا آپ اندازل لگو اس کے ساتھ غریبی آدمی ہوگا نا یعنی اب اس خاتون سے شادی کے بچے بھی بڑے ہو گئے ابھی ٹیکسی چلا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کے اببہ نے بولا اب دیکھو یہ توہین آمیز الفاظ استعمال کی آپ بولتے تھے بھئی دیکھیں آپ ہمارا فیملی جو ہے نا مالی لحاظ سے آپ سے میری بچی نے بڑے بنگلے دیکھیں اچھے یعنی ایک اچھی زندگی گزاری ہے آپ ٹیکسی چلا ہوگے کبھی وہ چھوٹی سی آپ کی دکان ہے تو یہ ہمارے جوڑ کر رشتہ نہیں ہے یا کچھ بھی نہ بولتے بولتے ہمیں اتمنان نہیں ہے بات ختم ہو جاتی نا بھئی ہمیں اتمنان نہیں ہے ختم استخارہ نکالا ہے ہم نے وہ تو نہیں نکلتا بھی کلتا نہیں ہے لیکن ٹہلانے کے لئے اچھی چیزیں استخارہ نکالا ہے ہم نے تو چلا جاتا وہ پھر دوبارہ ہوتا تو غلط کرتا پھر اس کو چترول بھی لگواتے ہیں بھئی ترے کوئی دماغ تمیز سے بتا دیئے پھر کیوں گری کے چکر لگا رہا ہے پھر آپ چترول بھی لگاتے ہیں اس کو اس کی اوقات بھی دلاتے ہیں پہلی دفعہ میں ہی رت کرنے کا اسٹائل کیا ہے بولا بیٹا شابش یہاں سے نکلو تم جتنی بڑی دکان ہے نا اس سے بڑے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں اس سے بڑے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں کہہ رہے ہم اتنا سا مو لے کے اپنی اوقات بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ کیا ہے مو لے کے بھارا کیونکہ یہ تکبر کیا نا باپ نے تو اللہ نے اس لڑکی کے دل میں اس کا عشق ڈال دیا اب اس کو رات کو خواب بھی اسی بندے کا آئے دن میں بھی وہی بار بار کہہ رہے وہ اتنا عشق میں پاگل ہوئی ہے اس نے اپنے اببہ سے کہا اببہ نے دھمکیاں دی میں تیٹانگیں توڑ دوں گا خاندان میں ناک کر جائے گی یہ ہو جائے گا غریب تشادی کہہ رہا ہے ایسا وہ پاگل ہوئی ہے حالکہ ایک ہی دفعہ یہ یہ شادی ہو گئی تھی اور بڑی کامیاب زندگی گزاری انہوں نے وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں تو انکار کرو مگر تمیز سے بھئی ہمیں آپ سمجھ میں نہیں آ رہے سلام علیہ تو اس کو آسان بنائے نکاح کو بھائی زیادہ مشکل نہ بنائے جلیلی پرائز بانڈ کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنی تھی حرام ہے پرائز بانڈ لینا بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پرائز بانڈ لینا جائز ہے کیونکہ اس میں مشروط منافع نہیں ملتا یعنی آپ جب بانڈ خریدو گے تو ضروری نہیں ہے کہ اس پہ آپ کو منافع ملے تو مشروط نہیں ہے تو یہ غلط ہے مشروط ہے اگر مشروط نہ ہوتا تو جس کا نام نکلتا نا اس کو عدالت میں جانے کی اجازت نہ ہوتی مشروط ہے مگر ہر ایک سے شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کا نام نکلے گا ہم اس کو دیں گے اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا کیا ہوا سودی تو یہ سودی ایگریمنٹ ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے پیسے لیے قرض لیا اور اضافے کے ساتھ واپس کر دیا یہ جائز ہے کیونکہ پہلے سے شرط نہیں ہے لیکن یہاں پہلے سے کیا ہے شرط ہے مگر شرط میں یہ بات داخل ہے کہ جس کا نام نکلے گا اس کو دیں گے پھر حکومت اس کو انام دینے کی پابند ہوتی اگر وہ نہیں دے گی تو یہ عدالت کا دروازہ کھٹ کٹا سکتا ہے اسی کو تو مشروط کہتے ہیں اس لئے پرائز وان بلکل اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ غرر ہے والد کا انتقال ہو گیا گھر کے مختلف کام کہ بھائی اکثر پیسے بیشتے ہیں بھائی بینک میں کام کرتے ہیں بینک کا نظام سود کا ہے کیا ان کا پیسہ گھر میں لگایا جا سکتا ہے نہیں لگایا جا سکتا اگر وہ سودی بینک میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا سود سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے تو پھر ان کا پیسہ گھر میں نہ لگائیں البتہ ان کی بیوی کے پاس اگر کوئی اور ذریعہ آمدن نہ ہو تو بیوی کے لیے یا ان کے اپنے بچوں کے لیے استعمال جائز ہے کیونکہ ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے بھائی کے لیے جائز نہیں ہے والدہ کا اگر کوئی اور ذریعہ آمدن ہے تو والدہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے اگر والدہ کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے پھر والدہ بھی مجبوری میں استعمال کر سکتی ہے لیکن بھائی کیونکہ بھائی پر بھائی کی کفالت تو ہے نہیں نا تو بھائی کا لے کے لئے لازم جائز نہیں ہے میرے نام محمد شفی ہے میرے صرف میں آیت نمبر اکتالیس ہے جس کی لزبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرے ابھی ذکر کر دینا اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا تو کیا شیطان کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی اختیارات دیئے تو انسان کو بھلا دے جی شیطان انسان کے دل میں گھسکٹ ٹوپی ڈرامے کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ گڑھڑ کرتا ہے انسان کے دل میں گھسکٹ تاریخ پر مطالعہ کے لئے کوئی اچھی کتاب بتا دیجئے دور آنے اطالب علم میں شادی کے بارے میں اتنی وضاحت ہے تو شادی کے بارے میں کر دیئے اب بس شادی کے ٹوپی کو چھوڑا جار دوڑا بہتنا آپ کو وہم ہو جائے گا خیلی بتا رہا ہوں جہاں بھی جاؤ گے آپ بولے کہ میں ابھی تک کمارا ہاں میں ابھی تک ہر وقت نہ آپ کو لیٹرین میں بھی خیال ہر جوہ وہی وہم ہو جائے گا آپ کو تو تاریخ پر مطالعہ کے لئے کوئی اچھی کتاب بتا دیں تاریخ دعوت و عظیمت مرنہ ابو الحسن علی ندوی کی بڑی خاندانی کتاب مرنہ ابو الحسن علی ندوی جیسے بڑے خاندانی آدمی ہندوستان میں بہت ہی کم پیدا ہوئے جامعہ تو رشید جس طرفی پہ چل رہے سارے مرنہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی کی افکار ہیں جن کو جامعہ تو رشید نے اختیار کیا بہت براد مائنڈٹ تھے بہت بڑے علامے تھے بہت دور اندیش تھے ان کی کتابیں پڑھا کریں بہت سائدہ ہوگا ان کی تاریخ کی کتاب بھی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتائی بھی پڑھیں ندوی علماء ہے نا بہاں کے تھے یہ شیخ عبد الرحمان صاحب نے اس دین میں چھٹی نماز کا ارتکاب کیا ہے غوث پاک کی محبت میں اس نیٹ کے بڑے ہوئے نقصانات کو پتہ نہیں کیا لکھا وہ بہت لمبا ہے پورا لیو لیٹر لگ رہا ہے بعد میں دیں سونا پہننا مرد پر حرام ہے تو کیا سونے کا پانی دیا ہوئی گھڑی سونا کے جو اگر باڈی سے ٹچ ہو رہا ہوں تو پھر جائز نہیں ہے یہ تفصیل سے میں پھر بعد میں بیان کروں گا یہ مسئلہ آپ دوبارہ پوچھیں مفتی صاحب کاروبار میں سے اگر ایک پرسنٹ اللہ کے نام پر نکالے تو وہ کسی سید رشدار کو دے نا 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 زکاة نہیں دے سکتے بیسے کاروبار میں ایک پرسنٹ اللہ کے نام پر نکالیں تو سید کو بھی دے سکتے زکاة نہیں دے سکتے سید کو پرچی ضرور دینا جی دی صدقہ فطر زکاة سید پر ہو جاتا ہے نہیں صدقہ فطر بھی نہیں ہو سکتا بیٹی اپنی بچوں کا فطرہ اپنی ماں کو دے سکتا ہے بچوں کا فطرہ اپنی ماں کو نہیں دے سکتے بھائی اگر کوئی بندہ چار پائی پر بیٹھا ہے دوسرا فرش پر ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جائز ہے اگر کوئی لڑکی گناہ سے بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی کوئی اوپر جگہ پر بٹھا دیں اگر کوئی لڑکی گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہے اور کوٹ میریج کرے اور بغیر ولی کے کرے تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا اور تلاقیہ ہو جائے گا اور بیوہ بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے دیکھو لڑکی جب بالے ہو جائے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھا رشتہ آنے پر اس کا نکاح کرے یہ الگ مسئلہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا میں بھی اس کو نہیں چھیڑ رہا احناف کے ہاں ہو جاتا ہے چند شرطوں کے ساتھ لیکن ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے شریعت میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے لڑکی بالے ہوئی ہے تو اللہ نے باپ کو ولی بنایا ہے باپ نہیں ہے تو دادا دادا نہیں ہے تو بھائی تو اببہ کی اجازت کے بغیر یہ کام نہ کرے بہت گھٹیہ حرکت ہے لیکن اببہ اگر کری نہیں رہے ہیں رشتے آرہے ہیں اببہ نہیں انکار پہ انکار انکار پہ انکار یا بھائی بھی نہیں کر رہے بعض ایسے لڑکیں ہیں جن کے اببہ بھی نہیں دلچسپی نہیں لے رہے تو پھر شریعت پھر تو بالاتفاق کیا ہے لڑکی عدالت سے نکا کر سکتی ہے کیونکہ پھر عدالت ولی ہے جس کا باپ ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہے تو شریعت نے حکومت کو پھر اختیارات دیئیں تو پھر ایسی صورت میں لڑکی عدالت کے دروازہ کھٹ کھٹا سکتی ہے وہ نکا کرے گی نکا بھی ہو جائے گا سمجھ رہے ہو تو اگر باپ ذمہ داری پوری کر رہا ہے پھر تو قطن اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی تمہاری عمر ہی کیا بھی تو نہیں ایکچولی ابھی تو دیکھو یہ کر لو ایکچولی کر کے اس کی عمر ہی بڑھا جا رہا ہے تو پھر لڑکی خود سے نکا کر سکتی ہے طلاقی آفتہ بیوہ کبھی یہ یقوم ہے مکمل نماز کس طرح سیکھ جائے آپ کو کتاب بتا جیئے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانکاللہ آج بہت زیادہ وقت لے لی اگلے ہفتے تھوڑا سا کم کریں گے اس کو اور نماز آٹھ بجے ہوگی ٹھیک ہے نا سبحانکاللہ بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو علیک